اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرات محترم اس موضوع پر کچھ بات شروع کرنے سے پہلے بہت مختصر سی ایک اور گزارش ہے کہ میں نے مجھ سے پوچھا جاتا ہے آنے سے پہلے ٹاپک کیا ہے موضوع کیا ہے میں نے بتایا تو تو مجھ سے کہا گیا کہ یہاں جو سامین ہوتے ہیں جو آڈینس یہاں جو ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں اس پروگرام میں وہ عام طور سے وہ لوگ ہیں اور عام طور سے ان کی بہت زیادہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کچھ نہ کچھ موجودہ جو مذہبی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کچھ سننا چاہتے ہیں یا ان کے نظام کو توڑنے کی کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں میں نے کہا بھئی میں وضاعت کر دوں میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے نہ اب ہے نہ اندہ کبھی ہوگا یہ ایک بالکل دوسری بات ہے اور اگر جو اس نیت سے آئیں تو پھر انہیں بہت سے موقعوں پر مایوس ہی ہوگی یہ ایک دوسری بات ہے کہ دین کے مختلف ٹاپکس یا موضوعات ان کی انیلیسس میں ان کے تجزیے میں بہت سے چیزیں آتی ہیں جس میں میں تنقید کرتا ہوں موجودہ طرز عمل پر اور بہت کھل کر کرتا ہوں بہت بولڈلی کرتا ہوں عام طور سے لوگ اتنا کھل کر نہیں کرتے یہ ایک دوسری بات ہے کہ کوئی اگر کوئی ٹاپک یا سبجیکٹ کے زیل میں اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جہاں کوئی کہنے کی بات ہوتی ہے کہ فلاں غلطیاں ہیں ہمارے ہیں تو میں ان کی کرتا ہوں نشان دے لیکن ٹاپک اس لیے سیلیکٹ نہیں ہوگا کبھی کوئی کہ اس میں کسی کو ٹارگیٹ بنایا جائے نہ یہ نیت ہوگی اور نہ اس نیت سے آپ میری کوئی بات سننے کے لئے تشریف لائیں ربیل اول کا مہینہ ختم ہو رہا تھا ہو گیا بلکہ ویسے تو تمام سال تمام زندگی ہر ایک کی ہر ایمان لانے والے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہر لمحے عامال کے تعلق سے ہونی چاہیے ایمانیات کے تعلق سے ہونی ہی چاہیے لیکن انسانی نفسیات یا سیکالوجی کے ہیومن سائیکی کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ مختلف شخصیات کو یاد کرنے کی یا مختلف واقعات اور ایونٹس کو یاد کرنے کی یادگاریں قائم کرتے ہیں اور وہ جو پیریوڈک جو تاریخیں ہوتی ہیں ان واقعات سے متعلق تو اس وقت دراصل اس واقعے کے تعلق سے کچھ ایسوسییشن مائنڈ کا زیادہ ہوتا ہے یہ ہیومن سائیکی ہے اللہ نے بھی اس کا خیال رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیال رکھا تھا حج کے موقع پر بہت سی یادگاریں ہیں جو قائم کی گئی ہیں وہ حج کا حصہ بنا کر دی گئی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا قربانی کا یا حکم نہیں بھی ہوا تھا تو انہوں نے تو حکم سمجھا تھا ایک آزمائش تھی یہ آپ کیوں کیے چلے جا رہے ہیں اسی یادگار میں یعنی اس سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ کسی خاص مخصوص دن اس سال کے اس دن اس کی درہ اہمیت بڑھ جاتی ہے ورنہ اصل میں تو اس سپیرٹ کو یاد تو پھر سال پر رکھنا چاہیے صفہ و مروہ کے دوران حضرت حاجرہ درمیان حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں دول لگائی تھی آج کیا فائدہ اس بات کا کہ آپ بھی دول لگائیں اور وہ بھی پھر سال میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے لوگ چلے جاتے ہیں لیکن حج کے موقع پر سال میں ایک مرتبہ لازمان جو لوگ جائیں وہ کریں حضرت اسماعیل کو جن جن مقامات پر شیطان نے بیکایا اس کی یادگاریں اب شیطان بیٹھا تھوڑی اسی مقام کے اوپر تو یہ یادگاریں اسلام نے بھی دی ہیں یہ ہیومن سائیکی ہے کہ کسی خاص واقعے سے متعلق ذہن زیادہ متوجہ ہوتا ہے اس طرف جب اسی پیریٹ میں دوبارہ اس کا تذکرہ آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا یوم پیدائش ہر ہفتے مناتے تھے جیسے ہم برس ڈے کہتے ہیں ہاں منانے کا انداز ان کا الگ تھا جب اگر میں لفظ منانا بول رہا ہوں اسے وہ اس سے زیادہ مقدس تھا جیسے یہاں ہمارے یہاں کہا جات جیسے لوگ برسے بناتے ہیں اس کی تو بات ہی الگ ہے جو مسلمان ان کی یاد میں خوشی کا اظہار جیسے جیسے اپنے اپنے انداز میں مختلف لوگ کرتے ہیں ان کا اس سے مختلف تھا لیکن وہ کرتے تھے ہر ہفتے کرتے تھے ہر سال نہیں پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے ہر پیر کو اور آپ نے بجا یہ بیان فرمائی کہ میں ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا یوم پیدائش تھا تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس لیے اس دن میں روزے سے رہا کروں یعنی ہر ہفتے اس دن کو یاد روزہ رکھ رہے ہیں اپنے ایک ہو گئی یادگار وہ یہ بیگلی ہو گئی ہے جو برزدے ہمارے ہاں سالانہ ہوتا ہے یا ان کی پیدائش سے مطالق مختلف طریقوں سے مختلف مسلمانوں کے گروہ اپنی خوشی کا یا تعلق کا اظہار یا انہیں یاد کرنے کا کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ وہ ہر ہفتے یاد کرتے تھے اپنی پیدائش کے دن کو وہ تاریخ سے نہیں دن سے کرتے تھے بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ ہیومن نیچر ہے انسانی نفسیات ہے کہ جو چیزیں لگاتار انسان کی یاد میں رہنی چاہیے ان کے ریمائنڈرز کچھ مخصوص موقعوں کے اوپر آتے رہیں تو درات زیادہ متوجہ ہوتا ہے انسان اس لحاظ سے یہ ہے کہ ربیل اول کے مہینے میں سیرت کے پروگرام زیادہ ہوتے ہیں اور اس مناسبت سے مجھے بھی جگہ جگہ سیرت پر کچھ کہنا ہوتا ہے اور آج بھی پھر مہینہ بس یہ ختم ہوا بھی پچھلی مرتبہ نہیں ہو سکا تھا تو پھر میں نے اس موضوع کو لیا ہے اس ٹاپک کو سیرت کے بے شمار پہلو ہیں اور ظاہر ہر پہلو کا بیان ممکن نہیں ہے پوری زندگی ہے تمام زندگی ہے لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ سیرت اور تاریخ میں فرق ہے ہسٹری اور چیز ہے سیرت اور چیز ہے بہت سی سیرت کی کتابیں بہت بڑی تعداد میں ایسی بھی لکھی گئیں جو تاریخ ہے زندگی کے واقعات ہی تاریخ ہیں اور زندگی کے واقعات ہی سیرت کا بیان ہوتا ہے سیرت واقعات کے ان پہلوں اور ان حصوں کو کہتے ہیں جن سے کچھ کردار کی چلکیاں سامنے آئیں تو واقعات کے وہ اس سے اب جنگوں کی تفصیلات آئیں سیرت کی کتابوں میں اور تفصیلات میں کتنے لوگ ادھر تھے اور کتنے لوگ ادھر تھے اور پانی کس جگہ پر تھا اور دشمن کو کہاں روکنا تھا پھر ادھر سے گھوم کر وہ گیا تھا اور ابو سفیان ادھر سے نکلا تھا تو یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر آئیں تو یہ تاریخ ہے یہ سیرت نہیں ہے جنگوں ہی کے میدان میں سیرت کی جھلکیاں بہت ہیں جو میدان جنگ کے تھے میں نے کچھ سارا حصہ لینا ممکن نہیں ہے مکہ زندگی کے کچھ حصے لیے ہیں اور اصل بات یہ کہ صرف بیان کافی نہیں ہے تو کچھ حصوں کا میں نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ جن میں بعض وہ ہیں جن کے تعلق سے ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے اور بعض وہ ہیں جن کے تعلق سے ہماری کچھ ہے علمی غلطیاں صدرنی چاہیے بعض وہ چیزیں بھی نہیں ہیں سب سے زیادہ عام طور سے جلسوں کے اندر یہ آیت بہت تلاوت کی جاتی ہے ربیل اول میں کافی سیرت کے پروگراموں میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے یہ آیت کئی حصہ ہے شروع کا پوری آیت نہیں ہے سورہ عذاب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةً لِّمَنْ كَانَ عَرْضُ اللَّهِ وَالْجَعْمَ الْآخِرَةً وَذَكَرَ اللَّهِ قَثِرَةً یہ اس کا یہ پارٹ لیا ہے میں نے شروع کا بے شک تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے یہ میں نے جو ترجمہ کیا یہ بامحورہ ترجمہ ہے لفظی ترجمہ یا لکھا ہوا ہے زندگی میں نہیں اللہ کے رسول میں فی رسول اللہ یقیناً تم سب کے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے مفہوم اس کا یقیناً یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس میں کوئی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے جب یہ جملہ بولا جائے تو اس سے مفہوم لیا جائے گا کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لیکن اللہ کے کلام میں جن الفاظ کا جہاں جہاں جس جگہ انتخاب کیا گیا ہے وہ بہت بڑی ایکیوریسی کے ساتھ میں ہے کہ اس سے اگر فی الحیات رسول اللہ ایک لفظ بڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لفظ حیات آ سکتا تھا نہیں لایا گیا اس لیے کہ ایک ترجمہ اس کا با محاورہ یہ تو ہوگا ہی اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لیکن جو ان الفاظ سے بھی کچھ اور مفہوم نکلتا ہے اس لیے ایسے چھوڑے گئے اگر حیات لفظ آ جاتا تو مطلب صرف وہی ہوتا اب اس کے مطلب صرف وہی نہیں یہ دو ہیں جس میں سے اس حصے پر غور نہیں ہوتا کہ تم سب کے لیے در حقیقت اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اب رسالت کی زندگی تو شروع ہوگی رسول بننے کے بعد لیکن نمونہ اسی جگہ سے پہلا نمونہ ہے رسول ہونا یہ پہلا نمونہ ہے رسول میں نمونہ ہے یہ میں ایک قرآن کے الفاظ کی باریکی کی طرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ مفہوم اپنی جگہ ہے لیکن اس پر غور نہیں ہوتا کہ زندگی نمونہ بنے گی وہ بنے گی جب آگے زندگی رسالت کی چلے گی اور اس کا بطالہ کیا جائے گا رسول ہوتے ہی سب سے پہلا نمونہ ہے رسول رسکار رسالت انجام دینا رسول بننے میں نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے آخری رسول آپ کے بعد نہ کوئی نبی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نیا رسول لیکن یہ عزاز یہ آنر وہ اپنی امت کے لئے تیہ کر گئے کہ آپ رسول کے رسول ہیں مختلف موقعوں پر مختلف انداز میں یہ کہیں لفظی طور پر لفظاً اور کہیں معاناً یہ بات آئی کہ ہر امتی رسول کا رسول ہے وہ اللہ کے رسول رسول اللہ اور امتی رسول کے رسول یہ الفاظ استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میں لفظی بات کہہ رہا ہوں لفظاً حضرت معاناً بن جبل کو جب یمن روانہ کر رہے تھے یمن کا والی گورنر بنا کر بھیجا کچھ دریاز فرمایا کچھ وہاں پر کیسے فیصلے کیا کرو گے انہوں نے جو جواب دیا اس سے بے پناہ مسررت کا اظہار فرمایا اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول کیا رسول کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ صحیح راستے پر ہے کہ اب رسول کا رسول جا رہا ہے رسول کا مطلب پیغامبر بھیجا ہوا وہ اللہ کا پیغام لائے تھے آپ کو رسول کا پیغام لے کر جانا ہے یہ پہلی یہ پہلا نمونہ ہے باقی چیزیں تو بات کو شروع ہوں گی ایک اور قرآن شریف میں جو لفظ نبی اور رسول جو استعمال ہوئے اس کی بار ایک باریکی کی طرف میں اور اشارہ کر دوں بہت سے چیزیں ہیں عام طور سے جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ فرق نہیں ہے وہ قرآن سے غلص جو مشہور ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ قرآن اس کے خلاف کہتا ہے ہیں فرق نبی اور رسول میں وہ یہ اس وقت میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو فرق ہیں لفظ نبی حالانکہ نبی زیادہ تھے ان میں سے کچھ رسول ہوئے ایک طریقے سے یہ فضیلت کے ادبار سے ایک اونچہ درجہ ہو گیا لیکن جہاں تک لذب کے استعمال کا تعلق ہے نبی قرآن نے صرف ان کے لئے استعمال کیا ہے ان انسانوں کے لئے جن کے اوپر اللہ نے اپنے وحی بھیجی نبی صرف ان کے لئے استعمال کیا ہے کسی جن کے لئے استعمال نہیں ہوا کسی فرشتے کے لئے استعمال نہیں ہوا کسی ایسے شخص کے لئے استعمال نہیں ہوا جس پر اللہ کی طرف سے وحی نہ آئی ہو لفظ رسول استعمال ہوا ہے فرشتے کے لئے بھی استعمال ہوا لفظ رسول جنات کے لئے بھی استعمال ہوا جنوں میں جن رسول آئے جنوں میں جن نبی آئے یہ نہیں کہا ہے اے جنوں انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جنوں کے لئے جنوں میں جن کو بھیجا گیا ان کے لئے لفظ رسول استعمال ہوا اور نبی نہیں آیا وہاں اور ایسے لوگوں کے لئے بھی استعمال ہوا جن پر اللہ کی طرف سے وحی آنا تو الگ بات وہ ایمان والے بھی نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں عزیز مصر کے سامنے ان کی خوبیوں کا بیان ہوا کہ یہ آپ کی مشکلات کو یہ حل کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ریپرزنٹیٹیو عزیز مصر نے یا شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں قرآن نے اسے شاہ مصر کا رسول کا ہے شاہ مصر نے اپنے رسول کو بھیجا حضرت یوسف کے پاس یعنی ان کا نمائندہ ان کا بھیجا ہوا لفظی معنوں میں ہے لفظ رسول لفظی معنوں میں لفظ نبی استعمال لیوہ کے کہ اس نے اپنا نبی بنا کر بھیجا تو یہ ایک الگ بہت سے جو فرق ہیں انہوں نے کی ایک باری کی تھی کہ لفظ رسول استعمال ہوا ان کے لیے بھی غیر مسلم نمائندوں کے لیے غیر مسلم نے شاہ نے اپنا غیر مسلم نمائندہ بھیجا تو وہ ان کا رسول تھا حضرت معذ بن جبل کے لیے میں دوبارہ اس بات کو عرض کر رہا ہوں حضرت معذ بن جبل کے لیے اپنے رسول کے لفظ استعمال کی کہ میرے رسول ہیں ان کے بھیجے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کا پیغام لے کر آئے اور پھر اپنے آخری حج میں اس خدبے میں جو وسیعت کی حیثیت رکھتا ہے یہ اعلان فرما دیا کہ اب جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس کو آگے ڈیلیور کر دیں اس پیغام کو جو ان تک پہنچ چکا رسول ہو گئے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سپورت کیا ہے وہ انہی باؤنڈریز میں انہی لیمیٹیشنز میں انہی حدود کے اندر قرآن کریم نے آپ کے بارے میں فرمایا وَالَّذِي أَرْصَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُغْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَحِی اللَّهِ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دینِ حق کے ساتھ لِيُغْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ اس کو تمام باقی جتنے جو بادل ادیان کہلاتے ہیں ان سب کے اوپر اسے غالب کر دے اس دین کو یہ عرب پینِ سولہ میں جدیرِ نمائے عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پیمانے پر کر کے دکھا دیا بہت کمر سے ہے ایک موڈل دے گئے لیکن آیت میں جو بیان ہے وہ تمام دنیا کے لئے ہے یہ نہیں تھا کہ عرب میں غالب کر دیں تو یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے آپ کی رسالت قیامت تک جاری ہے کوئی نیا رسول کوئی نیا نبی نہیں آئے گا یہ ذمہ داری امتیوں کو دے گئے کہ اب آگے انہیں کنٹینیو کرنا ہے کہ اس دین کو غالب کر دیں باقی سارے ادیان کے اوپر یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور یہ اگر نہیں کیا تو ایک ایک حصہ ہے دین کی ذمہ داری کا جو ادا نہیں کیا ہے میں نے پچھلی مرتبہ غالبا یہ بات رکھی تھی یہاں پر اور اس سے پہلے بھی ایک بار شاد رکھ چکوں دو مرتبہ رکھ چکوں آج بہت مختصر رکھ رہا ہوں آپ پہلے تفصیل سے رکھی تھی کہ پچھلے نبیوں کو جو موجزیں دیے جاتے تھے وہ صرف ان کے لئے خاص ہوتے تھے ان کے ساتھ کوئی دوسرا نبی ہو تو ایک نبی کا موجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر موجزہ نہیں ہوتا تھا حضرت موسیٰ کی لاتی حضرت حارون کے ہاتھ پر موجزہ نہیں تھی انہی کے ساتھ نبی تھے ان کے بھائی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ اور حقیقتاً اصل موجزہ جیسے قرآن نے ان کا موجزہ ریکنائز کیا باقی کا ذکر نہیں کیا جو تین سو چار سو ہمیں آدیس کی کتابوں میں تاریخ میں ملتے ہیں تو جسے اپنا اصل موجزہ کہا جو زندہ کلام ہے جو زندہ موجزہ ہے جو آخر تک رہے گا وہ قرآن قریم ہے تو ان کا سب سے بڑا موجزہ ہر امتی کے ہاتھ پر موجزہ ہے حضرت موسیٰ کا موجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر موجزہ نہیں تھا خالی لاتھی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ان کی زندگی کے جتنے موجزیں ملتے ہیں ان سب سے عظیم ان سے عظیم تر وہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر موجزہ ہے اتنے بڑے آنر کے ساتھ میں کچھ ذمہ داری آتی ہے حقوق ایسے نہیں ملتے حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں رائٹس کے ساتھ ریسپونسیبلیٹیز ہوتی ہیں جب یہ آنر ملا تو ایک بہت بڑی ذمہ داری آگئی اس ذمہ داری کا ذکر بہت کم ہوتا ہے موجزہ نبیوں کو کیوں دیے جاتے تھے اس لیے دیے جاتے تھے کہ جانے کے بعد زبانیں بند کر دیں مخالفین کی وہ چاہے ایمان نہ لائیں چاہے نہ مانیں لیکن دلیل ختم کر دیں ان کی اگر آپ کے ہاتھ پر یہ موجزہ ہے یہ اتنا بڑا آنر ہے جو کبھی جو دوسرے ایک نبی کا دوسرے نبی کو نہیں ملتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کو یہ موجزہ بن کر ملا تو یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کو لے کر جا کر لوگوں کی بخالفوں کی زبان وہ بند کر دیں ان پر تالے لگا دیں دلیلیں ختم کر دیں ان کی وہ مانے یا نہ مانے یہ کارِ رسالت انجام دینا ہے یہ بوجزہ لے کر جانا ہے اور یہ قیامت تک ایمان لانے والی کی ذمہ داری ہے آپ امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی ہونا کوئی بڑا ایک ایسی ایک جملہ بول دیا یہ بڑی کوئی معمولی چیز نہیں ہے امت کی ایسیت ایک اورگنائزیشن کی ایک تنظیم کی ہے برنہ تو الگ الگ لوگ ہیں ایمان لائے اپنے اپنے عمل کر رہے ہیں امت کی ایسیت سب کو ملا کر ایک تنظیم کی ہے اور تنظیم بغیر ایمز این اوبجیکٹیس کی یا بغیر اگراض و مقاسد کے نہیں ہوتی ہوتی ہی نہیں تو اس کا جو مقصد تھا یہ تنظیم کیوں ہے اس کا اوبجیکٹیس کیا ہے وہ قرآن نے بیان کیا تھا اس تنظیم کا امت کا پنتم خیرہ امتین اخرجت لنناس پہلے بنی اسرائیل تھی اب تم ہو بہترین امت اخرجت لنناس اس لیے کہ تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے یہ پہلا لفظ جو اوبجیکٹیس میں یا اس کا جہاں مقصد بیان ہوا ہے جو اس کے ساتھ آیا ہے پہلا لفظ ہے یہ اخرجت لنناس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تعمرونا بالمعروف و تنہاونا للمنکر تمہیں ان چیزوں کو پہنچانا ہے جو درست ہیں اور صحیح ہیں اور اللہ کو پسند ہیں اور تمہیں ان چیزوں سے لوگوں کو روکنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں اگر یہ نہیں کیا تو امت ہی نہیں ہے اس لیے کہ امت ہی کے ساتھ یہ لفظ جڑا ہے دنیا کے انسانوں کو یہ مسلمانوں کو نہیں تو امتِ مسلمان ایمان لانے والوں کو تو لیڈ کرنا تھا بھلائیوں کے اندر دوسروں کا امام بننا تھا یہ تھے امتی تو یہ پہلی میں نے جو سیرت کے جلسوں میں اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس میں یہ ایک پہلو جس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے بغیر امت ہی نہیں ہے اور اس کے بغیر خسارہ بھی پورا نہیں ہوا کچھ آگے ذکر کروں گا خسارے کا میں کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے وحی کا سلسلہ شروع ہونے تک بیداخت تھا کوئی صفت ایسی ہے نہیں جو ہم سوچ تکتے ہو کوئی اٹریبیوٹ اچھا ایسا نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانوں میں جس آخری لیمٹ تک ہو سکتا ہے آپ میں نہیں تھا ایسا کوئی نہیں سوچ تکتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو چیز سب سے زیادہ ان میں بھی ہر صفت اپنی پوری چرم سیمہ جسے ہم کہلیں پورے زینس کے ساتھ میں اپنے حروج کے ساتھ میں اپنی آخری حد کے اوپر جو کسی بندے میں ہو سکتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی ہر اچھی صفت کوئی عیب چھوکر نہیں کیا بچپن سے لیکن اس کے باوجود یہ دو لقب تھے جو آپ نے پائے یہ دو صفات ہیں یعنی یہ پرومننٹ تھے ان ساری صفات کے اندر جو لوگوں کے اوپر جس کا نقش زینوں پر جس کا نقش جم گیا تھا یا سب تھو گیا تھا اصادق الامین یہ سب سے ادھا پرومننٹ صفات تھی اس لیے یہ لقب پڑے دوسری صفات کے بھی لقب ہو سکتے تھے ٹائٹلز نبی اسی کو بنایا جا سکتا ہے جو اصادق ہو ذرا صحابی کہیں جھوٹ کا ملاوت شاہ بھئے کہ بھی اگر گزر ہو تو وہ اصادق نہیں ہوا نبوت کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتے اور الامین امانت کی ذمہ داری ادا کر دے جے جس نے امانت دی اس نے جس جیسے بتایا خرچ کرنا ہے ویسے ڈیلیور کر دے اس میں ذرا سی بھی کمی کی تو الامین نہیں ہوا تو نبوت کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی تھی اگر یہ صفت اپنی پوری گہرائی کے ساتھ میں ان کے اندر نہیں موجود ہو تو نمائی صفات تھی اور قرآن نے اس کو تو رسول ہونے کی گوائی کے طور پر پیش کیا ہے نیچے جو آیت لکھی دیکھ رہے ہیں آپ سورہ یونوس کی آیت تمہارے درمیان تم لوگ کہتے ہو کہ غلط جھوٹ جھوٹا مانتے ہو کلام کو جھوٹا مانتے ہو دعوے کو جھوٹا کہتے ہو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے رسول کے سچ ہونے کا تمہارے درمیان عمر گزاری ہے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ گواہ پاکیزگی کا ایک ایک لمحہ گواہ اس کا کہ تم کہتے تھے کہ ان سے سچا آدمی کوئی نہیں ہے اور تم کہتے تھے ان کے برابر کوئی امانتدار نہیں ہے کہ جب دشمنوں نے گھر گیر لیا اس لیے کہ اس چراخ کو گل کر دیں تو اس وقت بھی امانتی تھی دشمنوں کی رکھی ہوئی کہ دشمن دوسروں پر اعتماد نہیں کرتے تھے اس میں انہی پر اعتماد کرتے تھے جن کی جان لینا چاہتے تھے کہ یہ محفوظ یہاں رہیں گی اور جب اس موقع پہ جب انہوں نے اس مقصد کی طے گھر کو گیرہ تھا تب امانتیں سپورت کر کے گئے گئے جب نکلنے لگے کہ یہ ان کی امانتیں پہنچ جائیں ست علی کو سپورت کر کے گئے تو یہاں امین تھے یہ ایک صفت ایسی ہے سچا ہونا ہے دونوں کے تعلق ہے آپس میں ایک دوسرے کا جو سچا نہیں ہو وہ امانتدار نہیں ہوگا جو امانتدار نہیں ہے وہ سچا نہیں ہوگا جھوٹ بول رہا ہوگا کہیں اگر گھپلا کر رہا ہے گھر بڑ کر رہا ہے خورت بورت کر رہا ہے جو امانت اس کے پاس رکھے گئے تو جوٹ بھی بول رہا ہے یہ انٹر لگڈ ہیں اصل میں ایک ہی صفت کے یہ دو ایکسٹینشنز ہیں جب کار رسالت آپ کو بھی انجام دینا ہے تو پھر یہ کیریکٹر آپ کا بھی ہونا چاہیے یہ امتیوں کا ہونا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے یہ کیریکٹر یہ ریپوٹیشن اب مسلمانوں کی نہیں ہے یہ بات پچیس تیس سال پہلے کی ہے ایک اسٹیٹ پیرٹ کے رامپور اسٹیٹ ہوا کرتی تھی اسٹیٹ پیرٹ کے انگلیش بیٹش پیرٹ کے جشتہ ریٹائیڈ آیا کرتے تھے ہمارے ہاں انہوں نے مجھے بتائی میرے بڑے تھے ان سے ملنے کے لیے آتے تھے میں بیٹھا تھا انہوں نے بتائی تو انہوں نے کہا جب ہماری ٹریننگ چل رہی تھی میجسٹیٹ تھے یوسف رضا خان تو انہوں نے کہا جب جن دنوں ہماری بیٹش بیرٹ میں ٹریننگ چل رہی تھی بیٹش کے ذریعے تو اس میں یہ سکھایا جاتا تھا جس میں سارے ججز کے لیے یہ جسٹس ہونے کی ٹریننگ کے لیے ہندو بھی موجود ہیں ہندو مسلمان دونوں یہ ٹریننگ کا پارٹ تھا آفیشل ٹریننگ کا کہ اگر کوئی کیس تمہارے سامنے ایسا آئے جس میں دو فریق میں سے ایک ہندو ہو اور ایک مسلمان ہو اور فیکٹس آف دی کیس شواہد و گوائیاں دونوں طرف سے تقریباً برابر کیا رہی ہوں فیصلہ نہیں کر سکتے ہو تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کرنا یہ ٹریننگ میں بتایا جاتا تھا آپ ایویڈنس پر جائیں گے گوائیوں پر جائیں گے قانون کے مطابق جائیں گے لیکن اگر فیصلہ نہ کر پا رہے ہو اور دونوں طرف سے برابر کیس ثبوت محسوس ہوتے ہو اور ایک ہندو ہو اور ایک مسلمان ہو فریقوں میں تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کرنا یہ ٹریننگ دی جاتی تھی اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا یہ تبچھے تیس سال پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ اور اس لیے بتایا تھا اور اس لیے سنایا تھا انہوں نے کہا کہ آج پوزیشن الٹی ہو گئی یہ تیس سال پہلے کی باتیں الٹی ہو گئی تب سے اب تک تو بہت زمین آسمان کا اور فرق ہو گیا جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا انہوں نے کہا کہ اب یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان کے بارے میں یہ کہا جا سکے ہندو کے مقابلے میں کہ ایجوٹ دپ تو وہ زیادہ قابل اعتماد ہے ان کی ساکھ نہیں ہے جب عورتیں مسجدوں کے آگے لائن لگا کر کھڑی ہوا کرتی تھیں اپنے بچوں کو لے کر کہ نماز پڑھ کے آئے ہیں میاں جی اس پر فوک مار دیں گے تو بچہ اچھا رہے گا آج نہیں کھڑی ہوتی آج وہ آپ کی فوکوں کے بارے میں یہ نہیں سمجھتی کہ ان کی فوک میں ایسا اثر ہوگا پہلے ان کا یہ گمان تھا کہ ان کی فوک میں ایسا اثر ہوگا کہ ہمارا بچہ اس سے اچھا رہے گا آج یہ ساکھ نہیں ہیں آپ کی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اس ذمہ داری کو نہیں سمجھائے اور دوسری ہے امانت داری ایک ہی چیز ہے سچ اور اسے تعلق کتنے لوگ ہیں آپ کے جاننے والوں میں اپنے حلقے کے اندر آپ کے جنہیں آپ جانتے ہوں جن پہ ہر حالت میں آنکھیں بن کر کے یہ اعتماد کیا جائے کہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے لفظ نکل گیا ہے کہہ دیا ہے تو اس کے اندر کوئی خرد برد نہیں کیا جائے گا یہ جو دشمن جن کے پاس رکھا کرتے تھے اپنی امانتیں بہت بڑی امانت ہے قرآن کریم اللہ نے ان کو دیا کہ اس کو بغیر کسی کمی کے بغیر کسی زیادتی کے پہنچا دیں ہم پیغام لے کر جاتے ہیں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تو وہ یقین نہیں کرتے وہ دیکھتے کہ یہ امانت دار لوگ نہیں ہیں ان کی تو کہہ کچھ رہے ہیں ان کے کردار کچھ اور ہیں جھوٹے بھی ہیں امانت دار بھی نہیں ہے یہ تو پھر اس جن کے بھیجے ہوئے ہیں اصل میں تو انگلیاں ان پر اٹھتی ہیں ان کے نمائندے ہیں جن کے ڈیپیوٹ کیے ہیں جن کے رسول بن کر ہم جائیں یہ ہے عام لوگوں کی بات ہمارے اکثریت ان کی میں سب کو نہیں کہہ رہا بڑے پاکیتہ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن اکثریت ان کی جو لوگ مذہبی لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں ہے ان کی اکثریت میں نہ پہلی صفت ہے اس میں سے نہ دوسری صفت ہے اور دنیا جانتی ہے اور کہتی ہے باہر مسلمان جانتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ بہت سی ان کی باتیں مانتے ہیں یہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ ان کے کوئی والدین کوئی بہت اچھی فیننیشل بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے غریب گھرانوں کے آئے تھے آج حضرت ہو گئے آج بہت جائدادیں ہیں یہ جائدادیں کہاں سے آئیں یہ لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آج قبضے کی سیاست ہے قبضے کی سیاست کے اندر جھوٹ ہوتے ہیں پھندے ہوتے ہیں تو جب وہ جگہیں جو لوگ لیڈ کرنے والے ہیں جب وہاں پر یہ چیز خود یہی دیکھتے ہیں جو فالوئرز ہیں جو ان کے پیسے چلنے والے ہیں تو پھر کردار ان کے بھی کہاں سے آئیں گے میں سب کو نہیں کہہ رہا میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے بہت پاکیزہ لوگ بھی ہیں لیکن اکثر یہ تیسی ہو گئی کہ انسٹیٹیوشن برنام ہو گئے تو یہ تو وہ ہوئے جن کو سب سے اوپر ہونا چاہیے تھا جو سکھانے والے بتانے والے اور پھر بہرحال کہنے کے بجائے اصل میں ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں اگر ہم سچے ہوں گے تو پھر سچے ہی آگے وہاں پر بھی پہنچیں گے ہم میں سے نکل کر جاتے ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں آپ کے سیاسی نمائن دے جب ہوں گے جب آپ ہوں گے اس لیے کہ آپ میں سے نکل کر جاتے ہیں آپ کے مذہبے نمائن دے تب ہوں گے اس لیے کہ آپ میں سے نکل کر جاتے ہیں جب آپ ہوں گے تو یہ تو بہرحال کمی کی طرف میں نے صرف نشان توجہ دلا دی کہ پھر پوری امت کا کیا حل کیسے نمائن دے ہیں ان کی یہ پہلے نمبر کی صفت تھی جس کے جو ان کو ٹائٹلز ملے تھے ساری خوبیاں تھی اور پھر یہ دوسری صفت میں چند صفات کی دوسری سے مطلب یہ ایسا نہیں کہ بہتا کہ کوئی صفت ایسی نہیں جو نہیں تھی اچھی صفت کوئی گوڈ ایٹریبیوٹ لیکن یہ بعض چیزیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا جس کی گواہی قرآن نے دی خاص طور سے لا لگ اب آخر نفس کا اللہ یکونو مومنین اور ایک جگہ سورہ کحف میں فرمایا یہی بات لا لگ اب آخر نفس کا لا آساریم اللہ یؤمنو بیاد الحدیث اصفہ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ایک ہی ہے تقریباً ایک ہی بات ایک ہی ترجمہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گلا گلا کر حلق کر دو گے گل گل کر اپنے آپ کو اس غم کے اندر کے ایمان نہیں لا رہی لوگ رسول ہونے کے لئے بہت بڑی صفت تھی یہ تڑپ اور یہ گھلنا ان کے غم میں جو ایمان نہیں لاتے کوئی میکانیکل جوب نہیں تھا مشینی انداز میں مجھے ذمہ داری دی یہ میں دے دوں گا کہا جاتا تھا یہ بھی تسلی کے الفاظ ہیں کہ تم تمہارا گم تو پہنچانا ہے خالی وما علی رسول اللہ البلاغ رسول کا ذمہ داری پہنچانے کی ہے اس سے آگے نہیں سوال کریں گے ہم یہ قانونی بات ہے اس سے آگے سوال نہیں کیا جائے گا لیکن اونس آدمی وہ ہے اماندار آدمی وہ ہے جو جس کام میں لگے اپنے پورے وجود کے ساتھ میں اس میں شامل ہو جائے جب پورے وجود کے ساتھ میں شامل ہوگا تو دل تو کڑے گا مشین بن کر نہیں پہنچائے گا کسی عورت کے کچھ بچے جن کی اس نے بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی ان میں سے ایک نالائق نکل گیا اب وہ روتی ہے کڑتی ہے تو لوگ تسلی دیتے ہیں کہ تم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اب ہو گئی غلط صحبت جس کی وجہ سے ایسا نکل گیا یہ اور تمہاری باقی اولادیں اللہ نے کتنی اچھی دیں فرما بردار اور اچھی یہ ایک نکل گیا برا اس کے غم میں کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتی ہو اس کے غم میں کیوں روتی ہو یہ دلیل کی قانونی بات ہے ماں کا دل کبھی اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں کڑے اور نبی اکرم صلی اللہ میں ایک ماں سے زیادہ شفیق تھے ایک ماں اپنے بچے کے لئے جتنے ہوتی ہے اس سے زیادہ شفیق تھے ایمان لانے والوں کے لئے اور باقی انسانوں کے لئے بھی ایمان لانے والوں کے لئے تو کہا یہ لذب مولا ہے قرآن نے وَبِالْمُؤْمِنِنَا رَوْفُ الرَّحِيمِ یہ اللہ کی صفات ہیں یہ ایک موقع پر رسول کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوئی ہیں لَقَجَادُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيدٌ عَلَيْهِ مَا عَانِتْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِنَا رَوْفُ الرَّحِيمِ یہ رسول جو ہیں تمہارے تمہارے پر تکلیف ہوتی ہے ان کے دل پر بیٹھتی ہے ایمان لانے والوں کے لئے تو رعوف الرَّحِيم ہے یہ اللہ کی صفات دو ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان ہوئی عیس آیت کے اندر اور یہاں پر عیس آیت کے اندر یہ تمام انسانیت کے لئے یہی صفت بیان ہوئی ہے کہ کرتے تھے کہ ایمان کیوں نہیں لارے تو یہ تسلی کے الفاظ ہیں جیسے کسی سے کہا جائے تمہاری ذمہ داری تم نے تو تربیت کی تھی نہ اس کے لئے کیوں روتی ہو یہ تسلی کے الفاظ ہیں یہ روکا نہیں جا رہا کہ مت کرنا دائی کی صفت کے لئے یہ ضروری ہے اور لفظ دائی میں بولنا ہوں تو یہ نہیں کہ سب کہیں کوئی جماعت ہوگی جو کوئی دعوت کا کام کر رہے ہوگی ہے کوئی مسلمان ایمان اس کے خسارہ ختم نہیں ہوتا اگر وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ نہیں سمجھتا امت ہی نہیں ہوا اگر اخرجت لناس نہیں ہے دنیا کے انسانوں کے لئے نکلا وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے تو امت ہی نہیں ہے دنیا کے انسانوں مسلمانوں نہیں یہ ایک اہم ترین صفت جو کار رسالت انجام دینے کے لئے ضروری ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو روزانہ جو ارثیاں نکل رہی ہیں جا رہی ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال ہم نے ذمہ داری ادا نہیں کیا اپنے یہاں پر رہتے ہوئے ہمیں دے گئے تھے ذمہ داری کہ تمہیں لیڈ کرنا ہے تمہیں بتانا ہے تمہیں پہنچانا ہے اس کا سوال کیا جائے گا کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جارے کچھ ہے کہ پیغام تو پہنچ گیا سب تک کچھ بھی تو نہیں پہنچا ہے ابھی اس بات کو بھی وار وار کہہ چکا ہوں دعویٰ نہیں چلے گا دعوت اور دعویٰ میں فرق ہے آپ کو ان کے منٹر لیویل پر جا کر وہ کیوں مان لیں جو اپنے ان کے ماں باپ نے بتایا ہے مختی کا مار کچھ اور یہ تو آپ کا دعویٰ ہو گیا کہ اسے مانو گے تو یہ سچ ہے قرآن کریم میں اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی کو کائنات میں دعویٰ کرنے کا حق تھا تو وہ اللہ کو تھا اللہ نے کوئی چیز بغیر ثبوت کے نہیں کہی سارا قرآن بھرا پڑا ہے توحید کو ثابت کرنے میں آخرت کو ثابت کرنے میں رسالت کو ثابت کرنے میں دیکھو دلیلیں تمہیں چاروں طرف پھیلی پڑی ہیں بار بار ثبوت دی ہیں تاریخ سے دی ہیں اللہ کو ضرورت تھی آپ پر ثابت کرنے کی جب اللہ نے ثابت کر کے کہا تو آپ کو بھی ثابت ہی کر کے کہنا ہے اور حق ہے تو ثابت ہوگا لے جانے والے صادق اور امین ہونے چاہیے لے جانے والے مشین نہیں ہوں وہ قلب سے ہو بات خالی ایسا نہیں ہو کہ میکانیکل کام چل رہا ہے کہ ہمیں یہ بات کہنے ہیں تو جب تک یہ دیمہ داری ادا نہیں کی یہ خسارہ پورا نہیں ہوگا بات ابھی آگے آرہی ہے خود قرآن نے کہا ہے زمانہ گواہ ہے والعصر اس بات کے اوپر کہ انسان خسارے میں رہے گا انسان اللہ سے خسر ہے جب تک یہ چار چیزیں گناہیں جب تک یہ چار نہیں پوری ہو جائیں گی سوائے اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے ہمارے ہاں تو سب کی تقلیلیں سب کی گفتویں سب کی بات چیزیں یہاں رک جاتی جا کر ایمان اور عملِ صالح یہ آخری لیمٹ ہے جو ختم ہو جاتی ہے کہ ایمان ہو عملِ صالح ہو بات ختم اور یہ آخری انتہا ہے باتیں تو اس سے اور پہلے ختم ہو جاتی ہیں کلمہ زبان سے پڑھ لیا ہو ایک بار بہت ختم بات عملِ صالح کی بھی بات خط ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت اونچے درجے کی بات جہاں پر میکزیمم کروا لیا جو کہاں ایمان اور عمل بھی صحیح ہونے چاہیے ہیں ایمان اور عملِ صالح ابھی ایمان کا تو مطلب بھی نہیں جانتے تو بہرحال ایمان ہو اور عملِ صالح قرآن کہتا ہے نہیں ابھی 50% گھاٹے سے نکلیں جو خود قرآن کہہ رہا ہے چار چیزیں ہیں گھاٹا پورا نہیں ہوگا انسان کا ایمان عملِ صالح وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِصَبْ صَبْرِ یہ دو چیزیں اور آگئیں تاقید دوسروں کو کرتے رہنا حق کی حق کیا ہے یہ پہنچاتے رہنا اس کے بغیر خزارہ پورا نہیں ہوا وَتَوَاسُوا بِصَبْ صَبْرِ اس راستے میں مشکلات آئیں گی بہت آگئی کی بات کہ یہ ان مشکلات پر ٹھٹے رہنا نہیں سبر کہتے ہیں ٹھٹے رہنے کو چیخیں چلائیں نہیں اسے سبر نہیں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں سبر اسے عربی میں اور قرآن کی زبان میں صبر اسے کہتے ہیں جہاں حالات کا سامنا کرتے چلے جائیں مردانگی کے ساتھ میں اسے صبر کہتے ہیں قرآن شریف نے کہا ایک جگہ مثال میں عرض کرنا ہوں بہت سی جگہ پہ بقائی من نبی انقادلہ ماہو ربیون کسیر کتنے نبی ایسے تھے ان کے صحابہ نے ان کے ساتھ مل کر میدان جنگ کے اندر پہنچے اور وہاں پر اپنی ذمہ داری ادا کی جنگ میں شریک ہوئے پھر وہ بودھیں نہیں بنیں اللہ کے راستے میں جو ان کے پھر آئیں بہت سی عزمائشیں اس وقت وہ بودھیں نہیں بنیں کوئی کمزوری نہیں دکھائی بڑھتے چلے گئے رکے نہیں یہ ہیں صبر کرنے والے جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے صبری سے کہتے ہیں اردو میں صبر اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف بیٹھ گئے چاہے ملٹکا کر بیٹھے ہوں کچھ نہیں کر رہے انگر رو نہیں رہے چیخ نہیں رہے اردو میں اسے صبر کہتے ہیں حالات کا مقابلہ کرتے چلے جانا قرآن کی زبان میں صبر اسے کہتے ہیں رکنا نہیں تمدوری نہیں دکھانا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا یہ سارے صبر کے حصے ہیں اور پھر اللہ نے یہ وعدہ کیا ان اللہ محصہ سابرین تو پھر صبر کا جب تک مطلب سمجھ بھی نہیں آئے گا تو یہ جتنے تغرے لگے ہوئے ہوتے اس کا مطلب بھی نہیں سمجھا اپنے ہاتھ تو سجا تو لیتے ہیں جگہ جگہ ملتے ہیں ان اللہ میرے استاد اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے ان اللہ محصہ سابرین کہ صبر کرنے والوں کا انعام تو خود اللہ ہوتا ہے وہی مل جاتا ہے تو پھر اب ساری چیزیں تو اسی کے ہاتھ میں یعنی جو لگاتار سامنا ابھی ایک دفعہ ڈیفیٹ ہوگی دوبارہ سیٹ بیکس آ جائیں گے تیسری بار ناکامیاں مایوسیاں آ جائیں گے چوتھی بات کوشش کرتے رہیں گے پھر آگے جائیں گے اور جانا ہی ہے جو تک کر بیٹھ جائے گا اور کچھ خالی وظیفیں پڑھتے رہے گا یہ کہیے اللہ کی بدت مانگیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے لیکن ساتھ میں افرٹس کرنی ہے اور ساتھ میں اپنی کوشش کرنی ہے نہیں تکنے کا نام سب رہے تو وَدَوَاسُ بِالْحَق وَدَوَاسُ بِالْصَبْر تو خالی بات اتنی نہیں ہے کہ اب خود صبر کریں خود ڈٹے رہیں دوسروں کے جو مصیبتیں آئیں گی تو وہ لوگ ہوں گے جو آخری درجہ کو ہر وقت کبھی ہمت ہاریں گے نہیں دوسروں کو ہمت نہ ہارنے دیں انہیں تاقید کرتے رہیں حق کی تاقید کرتے رہیں اور لوگوں کو اس کی تاقید کرتے رہیں کہ ہمت نہیں آرنا ہے یہاں جا کر پورا ہوتا ہے خسارہ یا گھٹا خالی ایمان اور عمل یہ سوال نہیں ہیں یہ تو 50% یہ خالی آدھا کام ہوا نس یہ قرآن نے جو جو کچھ کہا ہم سے کرنے کو کہا اصل میں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے وہ سب ان کا مزاج ہے اس مزاج کے اوپر کہیں عمل انہوں نے کیا اور کہیں عمل کرنے کے موقع آئیں گے جہاں آپ کو کرنا ہے ہے ساری انہی کی صیرت یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن نے کہی جہاں ہماری توجہ نہیں ہے جہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو مردوں پر اور عورتوں پر مسلمان کا ذکر نہیں ہے مردوں پر اور عورتوں پر بچوں پر جہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو وہاں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کر لڑتے نہیں جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں جا کر اقدامی جنگ آفنسیف جا کر حملہ کرنا یہ صرف ایک جگہ قرآن نے اسی طرح اس ریدم کے ساتھ کہا ہے بس اسٹیٹ قائم کرنے کے لئے نہیں یہ ہے کہ ظلم کہیں ہو رہا ہے تو تم کیوں نہیں جاتے جہاں پوری پوری قوموں کو دوایا جا رہا ہے آٹھ سو سال یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہندوستان میں آٹھ سو سال بہت ہوتے ہیں اس آٹھ سو سال میں دلی کی گدی پر تو مغل بیٹھے تھے لیکن ہر گاؤں میں برہمن کا رول تھا اور یہ ان کا ایڈجسمنٹ تھا کہ ہر گاؤں میں برہمن کا رول رہے ورنہ وہ دلی کی گدی پر نہیں بیٹھ سکتے تھے برہمن نے انہیں بیٹھنے دیا تھا وہاں اس کا قانون نافذ تھا مذہبی قانون کی آڑ میں تو وہ لوگ جو کچلے گئے وہ لوگ جو دلیت بنائے گئے وہ لوگ جو اچود بنائے گئے ان کے ساتھ جو کچھ مظالم ہوئے اگر انہوں نے روکا ہوتا پاور تھی تب کی بات ہے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے دوسری جگہ ہو رہی تو جا کر لڑتے کیوں نہیں یہاں اس ملک کی بات تھی جہاں ان کے پاس پاور تھی اگر انہوں نے انٹرفیر کیا ہوتا تو آج کے حالات کچھ اور ہوتے آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ بڑے ظلم کی ہیں آپ کے جاگرداروں نے بھی ویسے ہی کیا ہے جیسا ہندووں نے جیسا سلوک وہ ہندو لوگ کیا کرتے ہیں اس سے کچھ مختلف نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ اس آٹھ سو سال میں انہوں نے اس طرف اس عنوان سے کہ ہم ان کے مذہبی معاملات میں بداخلت نہیں کریں گے انٹرفیر نہیں کریں گے اس عنوان سے یہ ظلم انہوں نے رہنے ہونے دیا تھا بیٹیشنز نے روکا ہے ستی کو انہوں نے ختم کیا آٹھ سو سال میں مغلوں نے نہیں ختم کیا انہوں نے پہنے دو سو سال کے رول میں اپنے ختم کیا ہے وہ جو مندروں پہ عورتوں کو اس سے کاروبار کرائے جاتے تھے ان کو زبردستی دیوداسی بنا کر اس سسلم کو انہوں نے روکا ہے مسلمانوں نے نہیں روکا یہ ان کی مذہبی آدادی کے نام پر چھوڑا رہا تھا اور وہ دیوداسیاں کسی برامن فیملی سے نہیں ہوتی تھی چھتری اور ویش بھی نہیں ہوتی تھی دیوداسیاں چھوٹے خاندان سے ہوتی تھی نام رکھا تھا دیو کی داسی دیوداسی مسلمانوں نے نہیں دخل دیا آٹھ سو سال تک آج حالات کچھ اور ہوتے اگر کہا ہوتا تھا قرآن کہتا ہے یہاں کی بات یہاں تو پاور تھی تمہارے پاس وہ لوگ اور یہ لفظ مستظفین جو ہے یہاں پر پہلی آیت میں جس کا ترجمہ یہاں پر اردو میں لکھا ہوا ہے بے بس مردوں اور ہندی میں لکھا ہوا ہے کہاں کمزور پورشوں عورتوں مستظفین کا مطلب ہے اگر لٹرل ترجمہ میں لفظ بلس کروں تو دلت میں یہ نہیں کہہ رہا ہے جو لوگ اپنے آپ کو دلت کہہ رہے ہیں وہ لیکن اصل ترجمہ اس کا ہوتا ہے دلت پدلت جو کمدور پا کر دبا لیے گئے ہیں اسے کہتے ہیں مستظفین یہ اس کا ترجمہ رکھیے دلت اور ان کے سامنے لے کر جائیے پھر لیکن کہیں گے کیسے ہاں ہم نے نہیں کیا قرآن نے کہا تھا کہ دلتوں کے رائٹس کے لیے ہمیں لڑنا سا آگے جا کر یہ تھے نمائندے جنہیں خالی زبان سے بات نہیں کرنی تھی جنہیں اگر ان کے پاس کچھ طاقت ہو تو پھر اپنے ہی جگہ نہیں دوسری جگہوں پہ بھی جا کر اس کے لیے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنا تھا وہ چاہے مسلمان نہیں ہو تب بھی تو اسلام بات اس کی کرتا تھا کہ یہاں سے زمین پہ سے ظلم ختم ہونا چاہیے بات اس کی نہیں ہو رہی کہ مسلمانوں مسلمان امن و امان سے رہیں امن و امان سے ساری انسانیت رہے اسلام تو اس کے لیے تھا اپنی زندگی کے اندر پھر اگر اسلام کو مان لیں گے تو پھر ان کی آخرت اچھی ہوگی لیکن یہاں پر تو امن و امان سارے سب کے لیے اسلام زمانت دیتا تھا کہ کہیں اگر یہ حالات ہیں تو تمہیں جا کر لڑنا اس کے لیے اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے تو حملہ نہیں کر سکتے اس کے لیے تمہیں حملہ کرنا تھا اور یہ دوسری آیت ہے کہیں کوئی بھلائی کا کام ہوں تمہیں کوپریٹ کرنا تھا یہ عالمگیر اصول تھے جو دیئے تھے کہیں کوئی یہ ساری وہ چیزیں میں سیرت بیان کرنا ہوں قرآن نے جو چیزیں کہیں ہم سے کرنے کے لیے وہ ساری ہیں جو محمد رسول اللہ صاحب نے کی تھی مثالیں دوں گا میں بھی بھلائی کے کام ہمیں ہر ایک کے ساتھ میں تعاون کرنا اور چاہے وہ کوئی ہوں زیادتی کے کام میں چاہے تمہارے گھر والے ہوں ان کا ساتھ مد دینا وَلَا تَعَوَنُ وَلَا لِسْمِ وَلُدْوَانَ آج اگنیویش نکلتا ہے سوامی اگنیویش نکلتے ہیں بچوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں برسوں اپنے لگا دیتے ہیں شراب بندی کے لیے نشہ ختم کرنے کے لیے مارچ کرواتے ہیں سوامی اگنیویش ہمیں کرنا تھا نا کرو رہے ہیں آخری درجہ کی بات کیا ہے ہمیں کرنا تھا وہ کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ ساتھ دیتے ہیں ساتھ کس نے دیا ہے مسلمانوں میں سے ان کا شبان آزمی نے آمیر خان نے جنہیں مسلمانوں کا نمائندہ تو مانے نہیں چاہتا اگر ساتھ دیا تو انہوں نے دیا یہ ساتھ ہمیں دینا تھا یہ ساتھ علماء دین کو دینا تھا خود نکل کر چلا دے تاریخ خود نہیں کر سکتے ایک کر رہا ہے تو ساتھ دیجئے تعاونوں کا قرآن کہتا ہے تعاون کرنا ہم عقیدوں میں ان کے ساتھ نہیں ہیں بھلائی کا کام لے کر جا رہے ہیں وہی جس کا ہم کو دین نے ہم سے کہا اس میں تعاون کرنا ساتھ دینا خالی یہ بھی مت کہنا اچھا ہے ہم نے تو خالی اچھا بھی نہیں کہا ایک خد بھی نہیں گیا ہمارے بڑوں کے پاس سے کہ یہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ایک تعاید کا خد جاتا قرآن نے حکم دیا کہ حملہ کرنا جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کے دور میں ایک تنظیم بنی ایک ارگنائزیشن اس کا نام تھا علف الفضول کچھ نوجوانی کھٹے ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ تیہ کیا کہ کہیں ظلم نہیں ہونے دیں گے کہیں زیادتی نہیں ہونے دیں گے چاہے مکہ کا آدمی ہو چاہے مکہ کے باہر کا آدمی ہو کوئی کسی کا حق مارا جائے گا تو زبرزستی جا کے حق دلائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رکن تھے یا میمبر تھے جنہوں نے مل کر یہ تیہ کیا یہ بات نبوت سے پہلے کی ہے مدینہ میں جب ہاتھ میں پاور تھی اختیارات تھے جب دنیا کی تمام مسلمانوں کے امام تھے امت مسلمان کی تنظیم کے آپ ہی ہنڈ تھے سربراہ تھے اس وقت فرماتے تھے کئی مرتبہ یہ فرمایا آج بھی اگر اس طرح کی کوئی کام ہوگا تو میں اس کا ساتھ دوں گا میں شامل ہوں گا کون کرے گا اس طرح کا کام امت مسلمان تو کھڑی اسی لیے ہوئی تھی آج کے چاہے نام کی رہ گئی ہو اس وقت تو سچمچ تھی نا نبی ساسم کے موجودگی میں اپنی اصل حقیقت پر تھی تو وہ تو یہ کام کر رہی تھی امت مسلمان خود ایک تنظیم ہے جس کے آپ خود ہٹ تھے اس میں سے کیا کچھ لوگ مل کر الگ کوئی تنظیم بنائیں گے کچھ مسلمان نبی سے الگ ہٹ کے کوئی تنظیم بنائیں گے غیر مسلموں کے لیے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو تو سوال ہی نہیں کہ نبی سے ہٹ کر کوئی تنظیم بنائے آج بھی اگر کچھ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تنظیم بنا رہے ہیں تکہ میں ساتھ دوں گا میں شامل ہوں گا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا مدینہ میں یہ تو پھر اگر بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں اگر سامی اگنویش تو ہم کیوں نہیں ساتھ دیں گے ہم نے نہیں دیا ہم خط لکھ دیں آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں ہم نے خط بھی نہیں لکھا یہ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکل رہے ہیں تو وہ نکل رہے ہیں اور ہم اس کو خالی اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں ساتھ دینا تو الگ بات ہے نکلنا تو ہمیں تھا بڑے عجیب اصول دیئے ہیں قرآن میں سب عالم کی رسول ہیں خالی ایسا نہیں کہ مسلمان جو عمل کرے کامیاب ہو جائے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ حصہ غائب ہے کہ آخرت کی کامیابی تو آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا لیکن یہاں دنیا میں کامیاب ہو جائے گا جو بھی عمل کرے اس میں سے ایک اصول دیا بڑی عجیب بات ہے بہت بڑی چودہ سو سال پہلے کہ آدمی یہ سارے سیکالوجیکل یہ نفسیاتی اصول کوئی سوچ نہیں سکتا جو کوئی چیز بھی یا جو کوئی انسان بھی یا جو کوئی تنظیم یا جو کوئی اور کوئی چیز جانوروں میں سے ان کی نسلوں میں سے جو انسانوں کے لئے نفع بخش ہوتے ہیں مسلمانوں کے لئے نہیں وَأَمَّا مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ جو دنیا کے انسانوں کے لئے جو فَيَمْكُزُ فِيْلَرْزِ وہ زمین میں باقی رہتا ہے باقی فنا ہو جاتے ہیں باقی ہٹتے رہتے ہیں ریپلیس ہوتے رہتے ہیں ختم ہوتے جاتے ہیں پھیڑتا وہ ہے ثبات اس کو ہے پائیداری اس کے لئے ہے جو انسانوں کے لئے نفع بخش ہے جو انسانوں کے لئے نقصان دے وہ ہٹ جاتا ہے ہماری اپنی عمروں کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں قوموں کی عمریں کچھ سو سال کی ہوتی ہیں ہم ستر اسی سال کے اندر دیکھتے ہیں یہ آگے بڑھ گئے وہ جو بھی آگے بڑھ گئے انہیں ہٹنا ہوتا ہے وہ تباہ ہوتے ہیں جو انسانوں کے لئے نفع بخش نہیں ہوتے جو انسانوں کے لئے نفع بخش ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں وہ ٹھہرتے ہیں یہ اصول زمین کا رہیں گے مسلمان اگر ہوں گے تو وہ آگے چلیں گے اور باقی رہیں گے اور دوسرے ہٹیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں تعاون کرنا ہر ایک کے ساتھ میں جو اتنے حصے میں یہ واضح کر کے کہ آپ کی فلا فلا بات سے اتفاق نہیں ہے تو ہم صرف یہ جلزے کریں جس میں میراج کا بیان ہو جس میں آپ کی حضمت کا بیان ہو جس میں موجودوں کا بیان ہو جس میں بہت سے اور چاہے وہ حقیقت کہیں مبالغے نہ کہیں ان چیزوں کا بیان ہو اور اس کے اوپر ہم سبحان اللہ واہ ہوا کہیں تھے آپ جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں اس سے آگے تھے لیکن اصل میں تو دنیا میں کس مقصد کے لئے آئے تھے دنیا میں کس مقصد کے لئے آئے تھے اور جو کچھ دے گئے ہمیں تو ان چیزوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم سے کیا ہمیں کیا ذمہ داری دے کر گئے تھے اور ہم نے کیا کیا ہے ان کا کردار کیا تھا ہمیں کیا کرنا ہے یہ سارے وہ اسے جس طرف میں انہی سو کا بیان کر رہا ہوں کوئی توجہ نہیں ہے یعنی یہ سب اس سے آگے یہ ان سے الگ بات ہیں ان دیمیدانیوں فرائض ہیں نمات روضہ پابندی یہ اس جگہ جس کی بات ہو یہ اس سے الگ اصول ہیں جو لازمی اصول ہیں جس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ ہیں بچے ہیں بندوہ مزدور ان کو آزاد کرانے کے اندر پورے ہندوستان کے اندر یہ شراب کی بہت نہیں تصویر میں نے دیتی ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختلف متفرق حصے ہیں جو لیے میں نے تین صاحبزادے ہوئے اور چار صاحبزادیاں سینوں صاحبزادوں کے انتقال ہو گیا کم عمر میں بچپن میں ہی ان میں سے دو ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے تھی سوائے ایک صاحبزادے کے ابراہیم حضرت ماریا قپتیا سے پیدا ہوئے تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز کہا جاتا ہے باندی عیسائی یہ کاؤپٹک کرشنز کہلاتے ہیں ان کے در جو بہت سے سیکڑوں فرقے ہیں عیسائیوں میں کاؤپٹک کرشنز ہیں ادھر مصر میں کافی ہیں یہ وہ یہ ان میں صرف ہی ہیں حضرت ماریا قپتیا جنگی قیدی بن کر آئیں اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی کی حیثیت دی جاتی ہے ان کی باندی تھی حضرت ابراہیم ان سے پیدا ہوئے انتقال ہو گیا تھا چھوٹی عمر میں چار سافزادیاں اور دو سافزادے اور تھے دونوں سافزادوں کا بھی بہت کم عمر میں انتقال ہو گیا ایک عبداللہ تھے ایک قاسم تھے یہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے تھے چار سافزادیاں پیدا ہوئی تھی یہ تذکرہ میں نے اس لی کیا یہ تو بیوگرفی جیسی چیز ہے یہ لیکن یہ تذکرہ میں نے دیکھا یہاں پر کچھ ہے ہماری ہمیں میں نے کچھ عملی باتیں کی دی کچھ علمی اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ صرف حضرت فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سافزادی تھی حضرت خدیجہ سے تو پیدا ہوئی تھی باقی تینوں باقی تینوں زینب تھی حضرت رقیہ تھی حضرت ام کلسوم تھی اور حضرت فاطمہ تو شیعہ حضرات کہتے ہیں صرف حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سافزادی تھی اور باقی تینوں جو تھی حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام ام کلسوم حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تو تھی لیکن ان کے پیچھلے شوروں سے تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھی وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا یون نبی قرآن کی ایک آیت کا حوالہ سورہ احضاب کی آئت پردے سے یا ہجاب سے متعلق جو آئت آتی ہے وہ ہے باہر نکلتے وقت ایک اور آوٹر چادر جو ہے وہ اپنے اوپر قصہ کریں یا یون نبی قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہنہ من جنابی بہنہ اے ایمان لانے والو اپنی ازواج سے کہہ دو بیویوں سے اور اپنی لڑکیوں سے کہہ دو بنات نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے تو نبی کی ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں قرآن کے مطابق ایک سے زیادہ نہیں دو سے زیادہ ہیں جمع عربی میں تین سے شروع ہوتی ہے تو کم از کم تین ہے دو سے زیادہ ہیں اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور اپنی ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلے تو اپنے اوپر ایک اور کپڑوں کے اوپر ایک اور ایکسٹرا چادر جو ہے وہ لپیٹا کریں یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صاحب زادیاں تھی جن کو وہ حضرت خدیجہ کے پچھلے شہروں سے مانتے ہیں بہت سے تاریخی تاثبات ہیں آپس کی نفردوں کی وجہ سے کچھ انہیں ختم کرنے کچھ آپ کو کرنے بہرحال یہاں میں نے توجہ دلائی اس کی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے تو یہ اس کو انہیں ختم کرنا ہے اور خالی اتنے ہی نہیں قرآن کی آیت کا کچھ ابھی کھیچ کھاچ کے بہت سے لاتے ہیں جواب وہ یہاں یہاں میں نہیں ڈسکس کر رہا وہ غلط ہیں جواب جو کچھ بلاتے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں شیعہ علماء شیعہ مشتہدین اور شیعہ اسکولرز جو ہیں بہت بڑی تعداد میں کم نہیں ان کی گوائیاں ہیں موجود کے نہیں وہ حضرت خدیجہ کی اولاد تھے اس کے باوجود ہی اب ان کے محققین اور ان کے عوام اب عوام تو ہنڈڈ پرشنگ تقریبا کہتے ہیں کہ نہیں حضرت خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں نہیں تھیں اس لئے کہ ان میں سے دو کا نکاح ہوا حضرت عثمان سے اب حضرت عثمان تو ان کے نزدیک کافر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کفر میں پڑ گئے حضرت عبقر حضرت علی حضرت عثمان حضرت عثمان سے دو کا نکاح ہوا جن میں سے ایک کا انتقال ہوا آپ نے دوسری کا نکاح کیا جب دوسری کا انتقال ہوا حضرت عمیق السلم کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت اب کوئی تیسری اگر ہوتی بیٹی تو میں وہ پہلے ہو چکی تھی پہلے اس کا نکاح ہو چکا تھا جو پہلی ہیں حضرت کہا کہ اب اگر تیسری بھی ہوتی حضرت زینب کا پہلے ہو چکا تھا حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد پھر حضرت امی کلسوم ان کا انتقال جب ان سے شادی کر دی نکاح کر دیا حضرت امی کلسوم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی تیسری ہوتی وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا تو چونکہ حضرت عثمان کے نکاح میں حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں دیتے تو اس لئے وہ انکار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ حضرت صاحب کی صاحب دادیہ ہی نہیں تھی ارے بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں اسے تو چھوڑیے کہ قرآن کی بات نہیں مانی میری کسی بیٹی کو یا میرے کسی بیٹے کو آپ میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تمہارا نہیں ہے بہت بڑی گالی ہے یہ بات نبی کے لئے کہی جا رہی ہے کہ آپ کی نہیں ہے یہ یہ تو رہی ایک بات اور یہ دوسری بات کہ پھر اس کے باوجود نبی پر الزام ہے یہ سوچتے نہیں تاثبات کے اندر اور میں صرف انہی کو نہیں کہہ رہا بہت سے تاثبات ہیں وہ جو سننی حضرات میں اس وقت نہیں ہے اس کا تذکرہ لیکن چونکہ یہ بیٹیوں کا ذکر تھا اس لئے اس وقت اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود الزام ہے یہ اگر وہ کہ یہ کہنا کہ وہ ان کی سابزادیاں نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے حضرت عثمان سے بھی آدمی کہ ان کو انفیریر سمجھ رہے ہیں اگر دوسرے کے بیٹیاں ہیں تو انہیں گھٹیاں سمجھ کر آپ غلط جگہ جو کفر میں پڑھنے جا رہا ہے اس سے نکاح کر رہا ہے یہ الزام ہے وہ دور پر یہ کردار ہیں نبی کا پیش کر رہے ہیں کیا کہ گھٹیاں آدمی ان کی نظر میں گھٹیاں ہیں وہ کہ گھٹیاں آدمی ایک منافق آدمی ایک غلط کردار کا آدمی اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نکاح کر رہے ہیں ان کو تو کسی طریقے سے ڈکالو گھر سے یہ کردار تھا تو چونکہ حضرت عثمان سے نفرت ہے اس لئے یہ چیز کہنا تو پھر اور بھی زیادہ یہ ایک دوسرا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہرحال یہ بات تو میں نے ایک علمی غلطی کی یہ بتائی شیعہ حضرات کی ایک توجہ آپ کو دلانی علمی غلطی پر ان صاحبزادیوں کے معاملے میں یا اور صاحبزادوں کے معاملے میں حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مملوکہ تھی یعنی جنگی قیدی کی حصیت سے آئی تھی اب ہمارے یہاں یہ عام تصور ہے تصور نہیں ہے یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ کہتے ہیں حدیثوں اور قرآن کی بنیاد پر ہے کہ لونڈی اور باندھی یعنی آپ کہیں جے خرید لائیں کسی عورت کو یا جنگ میں جیت لائیں تو پھر اسے جیسے چائیں آپ جنسی طور پر استعمال کرتے ہیں خوبی اجازت ہے بہت بدنام کیا ہے اس نے اس چیز نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں اسے کیوں نہیں آتی سمجھ میں کیوں نہیں دیکھتے یہ تو خالی پہلے تو میں صرف عطرت سلیم کی بات کر رہا ہوں ایک کومن سنس سے کہ اس چیز کو اسلام کہے ابھی خالی اقلی بات کر رہا ہوں میں قرآن دکھاؤں گا آپ کو بعض بڑی گھناؤنی باتیں ہیں یہ اور اس کے علاوہ دوسری کہ جو آپ کسی شکل میں اس کو فطرت اور عقل اور عقل سلیم تسلیم نہیں کرے اور وہ مانی جاتی ہے اس وقت یہاں پر اس کا موقع ہے تو میں قرآن شریف کی آیت دیکھیں سورہ احضاب کی آیت ہے آیت نمبر پچاس اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ یہ فلاں فلاں قسم کی عورتیں یا فلاں فلاں رشتوں کی عورتیں نبی تمہارے لیے ہم نے حلال کر دی کائے کے لیے حلال کر دی نکاح کے لیے نکاح کے بغیر تعلق کے لیے نہیں آگے آ رہا ہے دیکھنے سے یا یون نبی میں ترجمہ اس کے بعد دکھاؤں گا اس لیے کہ ایک جگہ آ نہیں سکا ایک پیچ پر ہی بڑی آیت ہونے کی وجہ سے ہم نے تمہارے لیے تمہارے بیویاں بنانے کے لیے ہم نے حلال کیا بیویوں کو حلال کیا تمہارے لیے جو ہیں پہلے سے بھی اللہ تھی آتا ہے تا عجو رہنا جن کے محر ادا کر چکے جو پہلے سے نکاح میں ہیں چاہے وہ کتنی ہیں تعداد میں وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَا اور وہ جو جنگی قیدیے کی حیثیت سے آئیں تو ان کو بھی حلال کیا حلال کیا کس کام کے لیے جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے خالی جنسی تعلق بغیر کسی نکاح کے مِمَّا آفَا اللَّهُ جو تمہیں اللہ نے اس تشکل میں دی جنگی قیدیے کی حیثیت سے وَبَنَا تِعَمِّكَا اور تمہارے چچاؤں کی لڑکیاں چچازاد بہنیں تو پھر جب اگر یہ بغیر نکاح کے ہیں اوپر تو ازواج آ گیا بیویاں اب آگے چلنا ہے باندھیاں تو باندھیاں بغیر نکاح کے تو یہ بھی بغیر نکاح کے یہ سب کا ذکر آ رہا ہے کہ سب سے تم نکاح کر سکتے ہو وہ بناتے ہم نکاح تمہارے چچاؤں کی لڑکیاں چچازاد بہنیں وہ بناتے ہم ماتے تمہارے چچاؤں کی لڑکیاں وہ بناتے خالکا وہ بناتے خالاتکا تمہارے خالداد بہنیں پھوپیداد بہنیں اللہ تی حاجرنا ماں کا جنہوں نے تمہارے ساتھ حجرت کی یہاں آگئی ہیں وَمْرَاتَ مُؤْمِنَةً اِمْ وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي اور وہ عرض بھی کوئی بھی مومن عورت جو آ کر خود اپنے نفس کو نبی کے حوالے کرے کب جبکہ نبی کا نکاح کا ارادہ ہو بات شروع اوٹ نکاح کی جل رہی ہے یہ بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنے کی کسی ایک بات میں بھی نہیں ہے اس میں ورنہ آپ لیں گے تو اس سب کو لیں گے جب اس کی بھی نیت ہو کہ میں نکاح میں اپنے آپ کو دے دوں اور نبی بھی ارادہ کرے کہ میں ان سے نکاح کر لوں تب حلال کیے ایسے نہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو حبہ کر دیا تو انہوں نے کہا بھئی اس نے تو کری دیا میں اپنے آپ کو حبہ کر دیا کہ مطلب اس نے اپنی مرضی سے نبی کی زوجہ بننا پسند کیا لیکن نبی نے بھی اس سے نکاح کے ارادہ کیا ہوتا خالصت اللہ من دون المومنین یہ صرف تمہارے لئے ہے باقی ایمان والوں کے لئے نہیں ہے کیا نہیں ہے کیا چلزاد بہن سے شادی نہیں کر سکتے خالہ ذات بہن فویبی ذات بہن سے شادی محمود ذات بہن سے نہیں کر سکتے کیا ہے نبی کے لئے خالص یہ ساری چیزیں جتنی آئی ہیں تعداد پہلے سے ازواج موجود ہیں اس کے بعد اگر یہ سب اور ہیں تو ان سے بھی تم نکاح کر سکتے نکاح کرنا چاہو تو دوسرے ایمان والوں کے لئے اجازت نہیں ہے کہ یہ تنی بڑی تعداد کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکیں ورنہ رشتے تو یہ حلال ہیں دوسروں کے لئے بھی دوسرے اور جو ایمان والے ہیں ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے ہم نے کیا فرض کیا ہے وہ کہا کہ وہ اس کا علم ملک ہے آیا ہے قرآن میں کہ وہ بیویوں کے معاملے میں اور باندھیوں کے معاملے میں جو اور عام ایمان والے ہیں اس کا علم ملک ہے وہ علم کیا ہے یہ تو نبی کی بات تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان سب سے نکاح تھا بغیر نکاح کے جنسی تعلق نہیں ہے اور باقی ایمان لانے والوں کے لئے تو سبھی کے لئے یہ ہے آپ جا کے ایک لڑکی خرید لائیے پھر وہ باندھی ہو گئی پھر اس کے ساتھ جو دل چاہے کیجئے آپ جنسی تعلق جیسا دل چاہے کام کیجئے مالک ہیں چاہے بی بی آپ کی ایک ہو چاہے دو ہو چاہے چار ہو چکی ہو یہ تو اس کی تو کوئی قید نہیں جتنے دل چاہے گھر میں رکھئے جن کے بعد جتنے زیادہ پیسے ہو وہ ہوتی خرید لائیں آج بھی بکتی ہیں خرید بکری بند نہیں ہو سکی ہے آج بھی آج بھی ملتی ہیں جن کے بعد جتنے دولت زیادہ ہوتی خرید لائے کریں جا کر کبھی جنگ ہو تو جنگی قیدی بن کر آگئی کیسے کیسے تصورات آئیں بلکہ خالص صاف لفظوں کے خلاف آپ پہلے ترجمہ دیکھ لئیے اردو کا پڑھ لیجئے جو لوگ اردو نہیں جانتے ہندی کا پڑھ لیجئے گا میں ایک دو منٹ رکھتا ہوں یہاں پر تاکہ یہ ہو کہ میں نے کسی جگہ کچھ غلط کیا تو آپ اس کے وہ دیکھ لیں اے نبی پیشک ہم نے آپ کے لئے وہ بیویاں حلال فرما دی جن کا مہر آپ نے عدا فرما دیا اور جو احکام الائی کے مطابق یہ بریکٹ بھی میں نے نہیں لگائیں ترجمہ کاپی کیا ہے اور جو احکام الائی کے مطابق آپ کی مملوک ہیں جو اللہ نے آپ کو جنگی قیدیوں کی شکل میں عطا فرمائی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کیے یعنی ایسی تھوڑی حلال ہیں یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہیں آپ اور کوئی بھی مومن ہے عورت بشرتے کہ وہ اپنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائے تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے امت کے مومنوں کے لیے نہیں واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ باندھیوں کے بارے میں فرض کیا ہے مگر آپ کے حق میں یہ بریکٹ یہ بریکٹ میرا لگایا ہے کس معاملے میں امت میں تعلیم و تربیت اور اس کے انتظام میں اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اب یہ ہندی میں نہیں کر سکا کاپی رہ گیا ہے میں نے پڑھ کر سنا دیا اردو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے ویریفائی اس بات کو تصدیق کر دیجئے گا کہ میں نے کوئی غلط تو نہیں پڑھ دیا اپنی طرف سے یہ اگلی آیت ہے عام مومنین کے لیے جو قرآن نے کہا کہ ہم نے عام مومنین کے لیے رکھا ہے دوسرا قائدہ جو اس آیت میں یہ کہا تھا وہ نبی کے لیے تھا نبی کے لیے نکاح تھا ان باندھیوں سے بھی جو آئیں عام مومنین کے لیے کیا ہے عام مومنین کے لیے اجازت ہو جائے گی جب نبی کے لیے نکاح ہے تو کہ آپ ان کو استعمال کرتے ہیں جیسے چاہیں بڑی ثوتو ہوتی ہے اس کے اوپر دنیا میں قرآن کے صاف الواز کے خلافے بھئی میں خالی اس بات پر نہیں کہہ رہا کہ صاحب بڑے بارڈن اور یہ وہ سنتے ہیں وہ برا کہتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے دین کی بات نہیں مانیں ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ایسی چیز ایک بھی ہے ہی نہیں جیسے ہم یہ ثابت نہیں کریں کہ یہی نہ کر سکیں کہ یہی صاف ستری ہے کوئی چیز ایسی ہمارے دین میں نہیں ہے جیسے ہم ثابت نہیں کر پائیں کہ یہی فطرت کے مطابق ہو یہی صاف ستری ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے والمحسنات پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہے دوسری آیت ہے یہ پانچوے پارے کی اور اگر تمہارا وہاں بیان کیا ہے انہوں نے کہ کس کس سے تم نکاح کر سکتے ہو آزاد عورتوں سے ہو کس سے بھی ترتیب چل رہی ہے اب اس کے آگے فرمایا اگر تمہاری استطاعت نہ ہو تمہاری کیپیسٹی نہیں ہو فیننشل حالات ایسے نہیں ہو کہ تم آزاد پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکو فَمِمَّا مَلَقَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ تو پھر جو جنگی قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں ہیں پھر ان سے کر لینا نکاح کی بات ہو رہی ہے آگے اور بضاعت ہوگی یہ نہیں کہ پھر انہیں استعمال کرنا ہے ایسی کہ پھر ان سے کر لینا جب حالات ان سے کرنے کے نہ ہو اس کا مطلب عام طور سے پسند نہیں کیا ہے اس کی بھی وجہ ہے کیوں پسند نہیں کیا کہ آزاد لوگ باندیوں سے نکاح نہ کریں بیسے استعمال کا تو سوالی نے نکاح بھی نہ کریں اسے پسند نہیں کیا ہے کہا جب مجبوری ہو تو تمہیں اجازت بھی جا رہی ہے یہ آگے اور اس کی تفصیل بتائی ہے باز حکم مباز اس بات کو سمجھ لو یہ نسلی تاثب نہیں ہے اسلام کے اندر تم سب ایک ماباپ کی اولاد ہو تم سب ایک دوسرے سے ہو یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ جاتی کے ادبار سے چھوٹی ہو گئیں حکمت اس کی اور ہے یہاں بیان نہیں ہوئی لیکن حکمت سمجھ میں آتی ہے بات ہے طور پر میدان جنگ میں عورتیں کام ہوتی تھی مردی تو ہوتے تھے تھوڑی سی عورتیں بھی مختلف کاموں مرب بٹے اور اس کے لیے کبھی آتی ہیں تو جب میدان جنگ میں کوئی جنگ جیتے گا اور قیدی بنایا جائیں گے تو مرزیادہ ہوں گے عورتیں مردی ہوں گے کہیں بہت کم عورتیں ہوں گی ایمان لانے والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے بعد بستی میں گھس کے گھروں سے عورتیں نکال نکال کے بھل لائیں یہ تو میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے قیدی کی گھروں سے نکال کر تو مردوں کو بھی نہیں بھر سکتے میدان جنگ کے اندر جنہیں قیدی بنایا گیا اس میں عورتیں تو کم ہی ہوں گی تو جنگی قیدی کے حیثیت سے جو آئیں گے ان میں مرد بہت ہوں گے عورتیں بہت کم ہوں گی اگر ان عورتوں سے یہ لوگ نکاح کر لیں گے آداد ایمان لانے والے تو پھر وہ یا تو خالی رہ جائیں گے یا ان کے نکاح نہیں ہوں گے یا ان کے نکاح کے لئے پھر آداد عورتیں ہوں گی اب وہ مملوک ہیں غلام ہیں کسی کے انہوں نے کسی آداد عورت سے نکاح کیا اس سے وہ غلامی سے تو نکل نہیں رہا ہے جو پریکٹیکلی وہاں پہ چل رہی ہے یہ بھی پھر جس کلچر سے وہ آیا ہے عورت یہاں پر آتی ہے تب تو اس کو تو پھر بھی جس کلچر سے آئی ہے جس تہذیب سے آئی ہے اس کی کچھ اصلاح کی جا سکتی ہے یہ وہاں پر جا رہی ہے تو بہت خرابیاں پیدا ہوں گی اس لئے اسے پسند نہیں کیا بلکہ یہ کہ وہ عورتیں انہی کے لئے رہے تو بہتر ہے پسند نہیں کیا کہ ان سے نکاح کرنا آگے کہا ہے اس بات کو پہلے تو یہ سن لیے پھر یہ کہا یہ چوتھی لائن ہے ان سے کرنا نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے جن کے پاس آئیں ان کے اجازت سے فنکعون نکاح کرنا ہوگا وآتوہنہ اجورہنہ بالمعروف ان کے معروف طریقے سے مہردہ کرنے ہوں گے محسنات غیرہ مسافیات لیکن ہوں پاک دامن ولا متخذاتی اخذان ادھر ادھر عشنائیاں کرنے والی نہ ہوں فائضہ احسننا اس کے بعد اگر وہ پھر ایسوں سے کسی کو کلو نکاح کے اندر اگر لے آؤ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاعِشَةٍ اور وہ اگر کوئی فوش کام کر بیٹھے فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو اس کے اوپر اگر آزاد ہوتی تو جتنی سزا ہوتی اس کو آدھی دی جائے گی پہلے سے کلچر یہ ماحول برا تھا ریائت رکھی اس کے لئے کہ سزا آدھی دی جائے گی اگر اس سے کوئی غلطی ہوگئے کسی فوش کام کی ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ یہ تم سے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ تم گناہ میں نہیں پڑ جاؤ اس ڈر سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے نکاح کر لینا ورنہ اصل میں نہیں کرو تو بہتر ہے یہ کہا وَانْ تَصْبِرُوا خَيْرُ لَكُمْ صبر کرو تو بہتر ہے مت کرو اگر اس سے طاعت نہیں ہے تو لیکن گناہ میں نہیں پڑ جاؤ ان پر کم خرچ ہوگا ان کے مالکوں کے اجازت سے ان سے نکاح کرنا ان کے مہرادہ کرنا یہ نکاح کے ان کو استعمال کرنا بغیر نکاح کے واللہ غفور الرحیم تو یہ سیدھا سیدھا تھا اب ترجمہ اس کا دیکھ لیں اس کا اردو میں رہ گیا ہے کاپی ہونے سے یہ ہندی میں آپ لوگ پڑھ لیں میں نے ترجمہ اس سے ڈائرٹ کیا تھا آپ ہندی میں پڑھ لیے سیدھا سیدھا تھا نکاح کا حکم ہے الفاظ فن کیہو ان سے نکاح کرنا تمام دنیا میں ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ اسلام میں یہ جتی چاہے اس نام کے اوپر ڈال لو اور پھر وہ تو جنگی قیدی کے حیثیت سے ہونا تو الگ بات ہے یہاں تو وہ لوگ جو پیٹرو ڈالرز جن کے پاس ہیں وہ غلام بھی نہیں جو کچھ بھی اپنی ان کو بھی وہ غلامی کا درجہ دیتے ہیں کہتے ہیں غلامی تو ہیں ہماری جن کو جو سیللی پر جو آرم کانٹیکٹ رکھی جاتی ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں اس عنوان سے کہ اسلام نے اجازت دے رکھی ہے یہ ہماری باندیاں بن کر یہ ہماری باندی ہیں یہ پاسپورٹ قبضے میں تو باندی ہو گئی باندی ہو گئی تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن کونسپٹ سب کو یہ دیا ہوا ہے کہ نہیں بغیر نکاح کے ان کے ساتھ میں جن سے تعلق قیم کیا سکتا ہے تصور یہ دیا ہوا ہے میں جب بات سیرت کی ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اس حصہ کچھ کا تذکرہ میں اولادوں کا اس لئے لائے تھا کہ لڑکیوں کی تعداد کے معاملے میں شیعہ حضرات کی ہے غلطی اور اس میں میں شیعہ سننی کی بات نہیں کر رہا ایک عام مسلمانوں کی غلطی ہے لڑکے کے ان کے معاملے میں کہ وہ صاحبزادہ ماریا قپیہ کے تھے جو کہ باندھی تھی جن سے نکاح نہیں ہوا تھا نکاح کیسے نہیں ہوا تھا جب قرآن کہہ رہا تھا ہاں اس وقت جنگی قیدی کے حیثیت سے آئیں لیکن یہ ساری کی ساری ازواج میں سے ہمارے یہ تعداد الگ چلتی یہ اتنی باندھیاں اتنی ازواج ہاں باندھیاں اس حیثیت سے کہہ لیں کہ وہ آزاد نہیں تھی وہاں سے آئیں تھی لیکن بات کو نکاح ہے نبی کے لئے کہا سورہ اس کے اندر کہ تمہیں جن جن سے اجازت ہے کہ ان سے نکاح کر لو انہیں سے تم کر سکتے ہو یہ ہے اس سے ریلیٹڈ بات بابا جدہ کا ظالن فہدہ آپ کو پریشان تھے تلپ تھی ایک کیسے ٹھیک ہوگا معاشرہ ابھی نبی نہیں بنے تھے ایک تلپ تھی معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ بے پناہ تلپ تھی گھلتے تھے تو اس کے اندر پھر کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے اسی گھلنے کے اس کے اندر انہوں نے پھر یہ ہوا کہ کوشی یہ تنظیم میں بھی شامل ہوئے تھے اس کے بعد بھی چاروں طرف ظلم فتح یہ سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ ہوگا کیسے ٹھیک کیسے ہوگا ہر چیز غلط فطری طور پر محسوس ہوتی کہ سب کچھ غلط ہو رہا اور کیسے ٹھیک کریں تو پھر اس سے جب پریشان ہوتے تھے ذہن پر بہت لوڈ ہوتا تھا تو آبادی سے نکل جاتے تھے غارِ حرام میں مراقبہ کرتے تھے میڈیٹیشن کرتے تھے اس پر بعض لوگوں نے ادراز کیا غلط کہتے ہیں تاریخ کو کہ صاحب روبانیت سکھا رہے ہیں اسلام میں روبانیت نہیں ہے آپ کو کچھ دنوں کے لئے وہاں پر جہاں آپ کے کوئی حل سمجھ میں نہیں آرہا صاحب اسلام تو وہی رہ کے کچھ کرنے کو کہتا ہے رہ بھی وہی نہیں آئی ہے اللہ کی طرف سے آئے گی وہی رہ کر کریں گے وہی آنے سے پہلے کی بات ہے کہ ذہن پریشان ہوگی اب بری طریقے سے اب انہیں کہا کہ اس پر غور کرنا ہے تو پھر اس بستی سے نکل جاتے تھے اور نکل جانے کے بعد اور یہ تو یہ سائنٹیفیک اور پریکٹیکل بات ہے روبانیت تو منع اسلام میں کہ کچھ اس لئے کہ خالی مادیت پر اسلام کو لے آئیں روحانیت کے نام پر ایک تو لوگوں نے ٹھکا کہیں اور ایک یہ کہ ان کی رد میں دوسرے خالی مادیت پر لے آئے کہ روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں کچھ رکھنا غور و فکر کرنا تنہائی کے اندر پھر یہ جب یہ تھا کہ کیا کہنے تو پھر تنہائی میں جانا شروع کیا وہاں پہ میریٹیشن شروع کیا آپ شروع کیجئے زندگی بدل جائے گی روحانیت نہیں ہے یہ اس لئے ہے کہ آپ کو وہ انرجیز مل سکیں کہ ہم لوگوں میں کام کر سکیں بہت سی اپنی منٹل پریشانیوں کا دماغی پریشانیوں کا علاج ہے میڈیٹیشن پروپر میڈیٹیشن بہرحال وہاں شروع کیا پھر ایک اور عجیب بات ہے میں نے خاص طور سے عام طور سے یہ لکھی نہیں ہوتی لیکن میں نے جو مارک کی وہاں پر غارہ ہرا پر کہ وہاں کھڑے ہو کے دیکھا تو آس پاس کی صرف ایک پہاڑ کی چھوٹی تقریباً اسی لیویل کے لگ رہی تھی یعنی یہ پہاڑی سب سے اونچی تھی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلے میں سب سے اونچی یہ ہے جس پر وہ غار تھا اور پہاڑی اونچی ہونا الگ بات ہے پہاڑ کی چھوٹی پر غار ہے یعنی اتنی اونچائی پر کوئی غار جو ہے وہ مکہ کے آس پاس کے علاقے میں کہیں دوسرا نہیں ہے خود پہاڑی بھی اتنی اونچی دوسری نہیں ہے اور اس پہاڑی کی اس چھوٹی پر یہ غار ہے کچھ ہے اونچائیوں سے بھی تعلق جہاں ویڈیٹیشن زیادہ سکسیفل اور کامیاب ہوگا اور کچھ روحانیت زیادہ ہوگی یہ سب سے ایکسپیڈینسز کی باتیں ہیں اسی لیے ہندو انہوں نے بڑی اونچائیوں اونچائیوں پر جا جا کے مندر بنائیں یہ الگ بات ایک ہو گئے دوسری چیزوں کے اندر اور ٹھکنے لگے ان کے نام پر لیکن جگہ جگہ ان کے اتنے وعدوں کے پرانے ان لوگوں کے بڑی اونچائیوں پر کئی بھاروں کے چھوٹیوں پر اتنی دور کیوں جاتے ہیں اتنی اوپر سے آتے ہیں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں وہ وہاں پر روحانیت نہیں بچی ٹھکنے لگے خالی یہاں جاتے تھے اس غار میں اور غار بڑا مشکل ہے وہ اس کے اندر پہنچنا آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں چڑھائی بڑی سخت سب نہیں جا پاتے وہاں تک جاتے جاتے یعنی سینہ جلنے لگتا ہے تھوڑی دور کے بعد سے پھر اس کے بعد چھوٹی پہ پہنچ کے پھر چھوٹی سے دوسری سائیڈ پہ اتر کر انٹری ہے تھوڑا سا اتر کر وہ حصہ بڑا رسکی ہے اور پھر بڑا پتلا سا جھک کر کے داخل ہونے کا وہ حصہ ہے تو ہر ایک پہنچ بھی نہیں پا یعنی اچھی صحت کے لوگ جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں اب دیڑھ ہزار سال سے لوگوں کے جاتے 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 اسٹیپس بن گئے ہیں سیڑھیاں بن گئی ہیں آپ چلتے رہیے کہیں کھیتوں اور اس کے بیچ میں وہاں آپ کے لئے راستہ اور پکڈنڈی بن جائے گی ایک مہینے میں بن جائے گی یہاں دیڑھ ہزار سال سے لوگ چل رہے ہیں تو اب بڑا دشوار ہے اس وقت نبی کرسید صاحب کہتے پہنچتے ہوں گے اس وقت عجیب تھا یہ ساری باتیں میں سوچتا تھا اور یہ وہاں کی انٹری سے پہلے میں کچھ غلطیوں کی طرف سے بھی توجہ دلاتا چلنا ہوں نا اس وقت کچھ سالوں سے جہاں سے چڑھائی شروع ہوتے ہیں وہاں بہت بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ سب بہت یہ فضول باتیں ہیں یہ بالکل غلط ہے یہاں پر جانا جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں غیر اہرا وہ بالکل فضول ہے وہاں جانا مکہ میں کعبے کے بعد اس سے مقدس کوئی دوسری جگہ نہیں ہے اور معلوم نہیں کب ختم کر دیں کب اسے ڈائنامائٹ کر دیں یا کب وہاں پہ پہلے انٹری روکیں اور پھر وہاں پہ اسے ختم کر دیں اس لئے کہ بہت دی چیزیں ختم کر دیں آثار قدیمہ کی کہتے ہیں وہاں پہ بیدتیں ہوتی ہیں کہ کعبے پہ کوئی اگر بیدت کرے آپ روک لیں گے زبانی نہیں کرے دل میں کرے لوگ اپنے آرکیالوجی کے نام کے اوپر آثار کو باقی رکھتے ہیں کہ یہ ہماری پرانی تاریخ کا حصہ ہے یادگاریں ہیں یروشلم کے اندر وہ جگہ جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے وہاں پر وہ پورا توڑ کر اب اس طرف پر جو اس نقشے سے بائی بل سے جیسا محسوس ہوتا ہے اس نقشے پر نیسرے سے بنایا جا رہا ہے بڑی دور سے لوگ پیدل جائیں گے وہاں پچاس منزلہ بلڈنگیں نہیں ہوں گی ویسا ہو گئے جیسا حضرت عیسیٰ کے دور میں تھا یہ اس سے اپنی پرانی تاریخ سے انسان کو قریب کرتا ہے یارکیالوجی کے نام پر رکھتے لیکن بہت ہیں کچھ باتیں کیا کہیں اس میں جب ایک انتہا جہاں روحانیت کے نام پر لوگوں کو ٹھگا جاتا ہے اور جب اس کی رد کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دیکھ دوسری انتہا پر نکل جاتے ہیں جہاں سرے سے ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں اسلام عدل ہے ان کے درمیان کا میں قرآن کی مثالیں دوں آپ کو قرآن شریف کی وہ مسجد جیسے قرآن نے مسجد الزرارہ کہا ہے سورہ توبہ میں جو منافقین نے صرف اس لیے بنائی تھی کہ سازشیں کریں گے وہاں پر قرآن نے کہا اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھی گئی نبی کے ہاتھ سے توڑوا دیا گیا اسے صلی اللہ علیہ وسلم توڑ دیا اس کے بعد قرآن شریف میں الفاظ ہیں لا تقم فیہ ابدا اب وہاں پر کبھی تم نماز نہیں پڑھو گے وہاں کبھی نماز کے لئے کھڑے نہیں ہوگے وہاں نماز ہو رہی ہے خوب ترکوں نے جب عثمانیہ خلافت تھی تو انہوں نے اس جگہ لیٹرن تعمیر کر دیا تھے پہچان کے لئے جہاں کبھی بسجد زرار تھی 1988 میں میں نے پہلی بار تمام میں حج کو گیا تھا جب میں گیا میرے بہنوئی مدینے میں رہتے تھے ان کی وجہ سے مجھے بہت سی چیزیں وہ سولہ سال سے رہتے تھے بہت پرانے تھے وہاں کے ان کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ختم ہو گئی تھی وہ ٹریس کرنے میں یا چیزیں یا بہت سی معلومات ہوئی ساتھ میں رہتے تھے وہ تو انہوں نے ترکوں نے وہاں پر لیٹرنس بنا رکھے تھے ہماری اس موجودہ حکومت نے جب مسجد قبہ کی توسیع کی ایکسٹینشن کسی اور طرف کر لیتے اسے تڑوا کے مسجد میں شامل کر لیا اب وہاں پر کسی کو نہیں معلوم کہ یہ وہ کون سی جگہ ہے اب آج کسی کو نہیں معلوم جو وہاں کے قدیم لوگ رہنے والے ہیں وہ چونکہ جب 88 کی بات ہے جب وہ اس سے 12 سال 16 سال پہلے سے زہر تھے اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ جگہ ہے کہلیں کہ یہ ادھر والا حصہ مسجد زرار کا ہے آج کسی کو نہیں معلوم آج سب وہ مسجد قبہ ہے قرآن کہہ رہا ہے لا تقوم فی ہے بدا تو اب آپ کچھ بھی کہیئے ہیے چیزیں بعض وہ ہیں کہ جہاں ہم دوسری انتہاؤں پہ نکل جاتے ہیں بہت ہیں اور دوسری مثالیں ایسی یہ ابھی تین چار سال پہلے حج پر گیا تھا ہمیں وہاں اس سے پہلے گئے تھے ہم تو ساتھ مسجدیں کا سبہ مساجد کہلاتی ہیں جگہ جہاں جو ساتھ صحابہ کے نام سے مشہور ہیں کیوں ہیں معلوم نہیں کوئی ان کی بنوائی بھی نہیں ہوں گی بہرحال کچھ یادگاریں ہیں پرانی مسجد میں تو صرف نماز بھی ہوتی ہے مسجد میں نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا کم از کم وہاں تو نہیں ہوتا سعودی عرب میں نماز کے علاوہ کچھ یہاں بھی نہیں ہوتا یہاں سوائے اس کے کہ اس کے بعد کھڑے ہو کے بعض لوگ سلام بغیرہ پڑھنا ضروری سمجھتے ہو ورنہ اس کے علاوہ تو مسجد میں کچھ نہیں ہوتا اب ابھی چار سال پہلے جب میں گیا تو وہاں پر تین مسجدیں تو بہت ذرا دور دور تھی چار قریب قریب تھی وہ مسجدیں چار نہیں تھی اب اب وہاں ایک آلی شاہ نے ایک دوسری مسجد بنی ہوئی ہے اچھا بنا دی آپ نے اسے توڑ کر جو چار صحابہ کے نام سے ممنون تھی بنا دی کوئی بات نہیں نہیں ہونا چاہیتا اصل میں تو اگر آپ بناتے تو اسی طرز پر بنا دیتے کہ کچھ نشانات باقی رہیں آثار باقی رہیں پرانی یادیں باقی رہیں بنا بھی چار ایک آلی شان بنا دی ہمارے یہاں پر یہاں ہندوستان کے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے آج بھی یہ رسس والے کہتے رہے ہیں کہ صاحب یہ ہندووں کا بنوایا ہے تاج مہل حکومت نے اس کے اوپر آرکیالجی دپارٹمنٹ وہاں پر بورڈ لگوایا ہے کہ قدب الدین عبق کا بنوایا ہے وہاں ایک بورڈ لگا ہے جہاں پر اس کی مختصر تاریخ لگی ہوئی ہے تاج مہل پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جہاں اس کی مختصر تاریخ لگی ہوئی ہے کم سے کم ایک بورڈ لگا ہوتا کہ یہ فلاں فلا مسجدیں تھیں قریب قریب تھیں انہیں توڑ کر یہ مسجد بنا دی گئی ہے نہیں وہ مسجد شہزادے کے نام سے جو مسجد کے اوپر لگایا ایسا کوئی بورڈ نہیں ہے جانے والے سب ان کے شہزادے کی تعمیر کردہ مسجد تو یہ اس سب میں کیا رکھا ہے یہ کچھ نہیں یہ بیکار باتیں یہ بیکار باتیں نہیں ہیں یہ تعلق سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اندر کچھ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے بیکار خالی نہیں ہے بیدہ دو پہ نہ جائے اس کی روکتہم علم سے ہوگی سمجھانے سے ہوگی بتانے سے ہوگی یہ اس سے نہیں ہوگی کہ ہم اپنے آثار ختم کریں میری والدہ نے ایٹی سیون میں حج کیا تھا میں نے وہ پہلا ایٹی ایٹ میں کیا تھا والدہ گئی تو وہ خندق موجود تھی جنگ احضاب والی ایٹی ایٹ میں جب میں گیا تو وہاں کار پارکنگ تھی آج بھی ہے سن 1948 میں میں گیا تو وہاں کار پارکنگ تھی میں یہ بتا رہا تھا کہ غارِ حرا پتہ نہیں کب نہیں رہے آپ میں سے کسی کو جانا ابھی عمرِ حج کے لیے جانا وہاں ضرور جائیے گا اس لئے کہ معلوم نہیں کب جانا وہاں بین ہو جائے یا ختم ہو جائے کعبے کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے جہاں پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی اور یہ ثابت ہے واقعات سے خود قرآن کے اندر بھی اس کے مثالیں موجود ہیں کہ جہاں اللہ کی خطوطی رحمت ایک بار نازل ہوئی ہے وہاں رحمت کا نزول جاری رہتا ہے اور جس جگہ اللہ کی کوئی عطاب آیا ہو وہاں پر وہ جگہ بابرکت نہیں رہتی بات تک بھی کیوں وادی محصر میں جنگ کے ہوئی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے حکم ہے اب تو خیر نہیں گزرتے جام لگا رہتا ہے وہاں گاڑیوں کا لیکن رسول اللہ صاحب نے کہا یہاں سے تیز گزرنا جہاں پر اصاب فیل کے اوپر جہاں ابراہ کا لشکر تباہ ہوا تھا یہاں سے تیز گزرنا کیوں گزرنا جب عذاب آیا تھا اب کیا ہر جائے ہم یہاں پر رکے رہے تو وادی سمود رسول اللہ صاحب نے کہایا رکنا مت اللہ کا عذاب آیا تھا یہاں سے تیز گزرنا نہیں رکا جاتا ایران پڑی ہوئی ہے آرکیٹیکچر کا عجیب نمونہ ہے کیا غاروں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہیں تراش کے اندر کھوت کر عجیب و غریب چیزیں ہیں لیکن بس کھڑے کھڑے ٹوریس بھی درہ سا گئے وہاں کوئی نہیں اس لئے کہ منع کیا کہ یہاں پر مت رکنا اللہ کا عذاب آئے تھا آج کیوں نہیں رکنا اس کو جب ٹوریس پلیس بنا لیں ہم تو پھر اس جگہ وہ جگہ جب جس میں اللہ کا عذاب آئے تھا جگہ وہ بات کو پسند نہیں کیا کہ یہاں پہ ٹھہریں تو پھر جس جگہ پہ اللہ کی خصوصی رحمت آئی تھی وہاں پر رحمت بات تک نہیں ہوگی پہلی وہی آئی تھی آپ کو موقع ملے تو مراقبہ ضرور کیجئے گا رات میں مراقبہ کیا ہے اپنے ذہن کو ادھو در سے توڑ کر باقی چیزوں سے کٹ کر اللہ سے جوڑیے کہ اللہ آپ نے یہاں پر علم خصوصی نازل کیا تھا کچھ علم کا حصہ مجھے بھی دیجئے تو وہاں رکھیے گا رات کو ایک رات ممکن ہو سکے تو اس لئے کہ معلوم نہیں کب نہ رہے اس غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے مراقبہ کے لئے جہاں پر پہلی وحی آئی یہ غار احرا پھر قرآن جو نازل ہوا ہمارے بعض ریشنلسٹ کہتے ہیں اس بات کو کیا مختلف جگہوں پر افراد اور تفریت ہے میں اس کا تذکرہ کرتا چلتا ہوں یہ جو پہلی وحی آئی اس کے بارے میں یا بات پہلی وحی کیا ہمارے بعض ریشنلسٹ کہتے ہیں قرآن تو پورا ایک ساتھ ہوترا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تورت دے دی گئی تھی علواہ ایسی کتاب دے دی گئی تھی قرآن میں جگہ جگہ ہے اس کی مثال لیتے ہیں حاضر قرآن یہ قرآن تو کوئی قرآن پوری تو ہوگا حضور کے پاس جب یہ کہا گیا بھرے جیتنا بھی اس وقت تک نازل ہوا وہ قرآن ہی تھا تو اس لئے قرآن ہی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن جو تمہارے سامنے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پور مکمل ہو چکا ہے بہرحال قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے میں اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں ترجمہ نہیں لکھا سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 وَقَالَلَّذِينَ كَفَرُو اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہی کہتے ہیں کہا انہوں نے یہ ایک ہی بار میں سارا کا سارا قرآن کیوں نہیں اترا یہ اتنے دنوں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن اتر رہا ہے یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا تو قرآن جواب یہ دیتا ہے کہ ایسے ہی تو ہوا ہے قَزَالِقَ یہ ایسے ہی نازل کیا گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے لِنُصَبِّت بِهِ فُعَادَكَ یہ تمہارے دل کو سبات ہو جائے استقامت ہو جائے ہلکے ہلکے اترے گا اس پہ عمل کرنا ورطل نہ ہوتر تیلا اور اس کو ہم نے ٹھہر ٹھہر کر ہی اتارا ہے ٹھہر ٹھہر کر ہی تم پر تلاوت کیا ہے ایک بات تیہ ہوگی بتدریج آیا ہے تئیس سال کے اندر جب بتدریج آیا ہے تو ایک بات اور کہتے ہیں ہمارے بہت سے ریشنلسٹ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے بڑی عجیب وجہ ہے ان لوگوں کی رد میں جو لوگ ہماری جو آدیس کی کتابیں کہلاتی ہیں اس کے اندر جو ہر چیز کو ایسے مانتے ہیں کہ بس یہ قرآن سے بھی اوپر کے درجے کی ہیں اور اس میں بہت سے چیزیں ہیں جو بات کو لوگوں نے سادش کے طور پر پھڑ دی ہیں تو اس کی وجہ سے چونکہ ان چیزوں کو بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں چاہے وہ جتنی کھناؤں نہیں چاہے جتنی بری چاہے ہر آدمی چھوٹنے کہہ دے گا بغیر تحقیق کے یہ کیا ہے جب وہ اسے بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو رسول اللہ صاحب نے کیا تھا یا فرمایا تھا تو پھر اس کی رد میں یہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹا ہے جتنی چیزیں اس میں ساری جھوٹی ہیں تو اب ایک مزاج یہ بن گیا کہ نام آ جائے کہ حضور صاحب نے یہ فرمایا تو اس سے ایک ایسا ہوتا ہے جیسے بغض ہے تاریخ کے نام بھی لے لیں گے ہر چیز اس نام سے بغض ہو گیا اس لیے یہ یہ رد عمل کے طور پر ہوا بڑے اچھے اقل والے لوگ ہیں بہت سے موقعوں پر بڑے اچھی سوچ والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریشنلیس میں سے بعض لوگ سب نہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہاں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا یا پورا نازل ہوا لیکن یہ اسی ترتیب سے جیسا آج ہے ایسی اترا تھا ایسے نہیں اترا تھا اقرب اس میں ربی اللہ دی خلق پہلے آئی ہو اگر ایسی اترا ہوتا جیسے جس ترتیب سے ہمارے پاس آج ہے تو یہ آیت پانچویں صورت میں یہ نمبر دو پر لکھی ہوئی ہے قرآن کے لئے تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ قرآن آگیا یہ قرآن ارے جتا نازل ہوا اسے کہا جا رہا ہے یہ قرآن لیکن یہ نہیں کہا گیا یہ قرآن مکمل وہاں پر اور یہاں پہ یہ الفاظ مکمل کہیں پانچویں صورت کے اندر آیت نمبر تین کے اندر اليوم اکملتو لکم دینکم آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا تھوڑا تھوڑا کر کے نادل ہوا ہے نا تو پانچویں صورت میں مکمل ہو گیا دین اس کے بعد کیا چیز ہے یہ جو باقی قرآن ہے آج دین مکمل ہوا واتممتو علیکم نعمتی نعمتیں فائنل ہو گئیں یہ سب سے بڑی نعمتیں وحی کا نضول اب کوئی وحی نہیں نادل ہوگی آج کے بعد ورزیتو لکم الاسلام و دینہ اسلام دین مکمل ہو گیا اور اللہ بسیسی پر راضی ہوگا آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل کر دیا قادیانیت کے خلاف سب سے بڑی آیت یہ ہے ختم قرآن کی ہمارے بیسے چلتی ہیں ہمارے جو ان سے مناظروں پر وہ چلتی ہیں خاتم و خاتم پر چونکہ آیت ہے سورة وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ جو ہیں اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں تو قادیانی کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہیں ختم تو کہتے ہیں عربی میں مہر کو خطا خاتم کہتے ہیں مہر لگانے والے کو تو یہ نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں اب جو بھی نبی آئے گا پہلے تو داریکٹ اڈلا بغیر مہر کے بیچتا تھا اب جو بھی نہیں آئے گا نبی آئے گا وہ خاتم النبیین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا غلام عمد خادیانی نے کہا میں بھی انہی کی مہر سے نبی بن کر آئے ہوں خاتم ہے خاتم تھوڑیے خاتم خاتم پہ کیوں لڑنا ہے خاتم النبیین کی آیت تو یہ ہے الیوم اکملتو لکم دینکم آج دین مکمل ہو چکا اب نعمت پوری ہو گئی وحی کی اب وحی نہیں آئے گی غلام عمد خادیانی پہ نہیں آ سکتی ختم نبوت کی آیت تو یہ ہے اس لئے اس ٹیکنیکلیٹ پہ بحث چل لئی ہے خاتم النبیین ہے یا خاتمی نبیین ہے اس کے معنی کیا ہیں بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ قرآن کی ترتیب جیسے ہمیں تاریخ روایت نے بتایا ہے ویسے ہی ہے اور ایسے نہیں جیسے ہمارے پاس آج ہے ورنہ یہ آیت یہاں پر نہیں ہوتی یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہوتی یہ قلوذ ربینا جہاں پر انناس لفظیں وہاں پر لکھی ہوتی ہے اب ہو گیا دین مکمل آج ہوا ہے اقراب اس میں ربک اللذی خلق بڑی پانچ آیتیں بڑی عجیب آتے ہیں عجیب سے مطلب بڑی گہرائیاں ہیں یہ تو بیان ہوتا ہے اقراب کے معنی پڑھو جگہ جگہ آتا ہے کہ پڑھنے سے قرآن نے شروع کیا اب جگہ جگہ ہی تقریروں میں آنے لگا ہے اقراب ربک اللہ اکرام اللذی علم بالقلم پڑھو تمہارا رب جو ہے وہ ہر ایک سے پڑھ کر کرم کرنے والا ہے کیوں کرم کیا ہے اس نے قلم کا یوت سکھایا ہے تب تمہیں علم آیا ہے اس نے تمہیں علم دیا قلم سے پڑھائی علم نہیں ہے علم الانسانم عالم یعالم اس کے بعد انسان کو وہ علم حاصل ہو گیا جو نہیں تھا اس کے بعد پہلے پھر اس نے وہ جان لیا جو نہیں جانتا تھا جب علم بالقلم جب قلم کا استعمال شروع کیا اللہ نے اس کے ذریعے علم دیا ہے علم ریکارڈ کرنے کے بعد آتا ہے علم قلم کے استعمال کرنے کے بعد آتا ہے پڑھائی علم تبدیل تب ہوتی ہے جب قلم کا استعمال شروع ہوتا ہے یا ریکارڈ کرنا اس کو شروع ہوتا ہے بڑا گہرا اصول دیا ہے خالی پڑھائی علم نہیں ہوتی پڑھائی علم میں کنورٹ ہوتی ہے قلم کے استعمال کے بعد چودہ سو سال پہلے یہ ایک جو بہت سے اور اصول ہیں یہ اصول آیا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے اور اونٹوں کے چرانے والوں کو قوموں کا امام بنا دیا پھر پریزنس آف وار کو ریلیس کرنے کا تامان یہ مقرر ہوا پریزنس آف وار کو ریلیس کرنے کا کمپنسیشن یہ مقرر ہوا کہ دس لوگوں کو لکھنا پڑنا شکھا دیں بہت بڑی چیز ہوتی پریزنس آف وار کو چھوڑنا بنگلہ دیش سے پاکستانی فوج جو اس وقت پاکستان تھا یہ بنگلہ دیش جب بنا یہاں پہ نوے ہزار سے زیادہ پریزنس آف وار آئے تھے رکھنا پوری مسئیبت ہو گئی تھی پورے ہندوستان میں ان کی سیکیورٹی جو سپیشل بیریکیٹ کر کے جو جگہ جگہ جیلیں ان کی بنائی تھی ان کو رکھنا بے پناہ مسئیبت سیکیورٹی ہو گئی تھی پھر ان پہ بے پناہ خرچہ رکھے میں اپنے ان نوے ایک لاکھ قیدیوں کو اور وہ یہ جو ایک لاکھ قیدی تھے پھر کتنے زمانے کے بعد برسوں کے بعد اور کن نیگویسیشن کے بعد تھوڑے تھوڑے کر کے انہوں نے بات کو کن کن شرطوں کے ساتھ میں بات کو ریلیس کیے جنگی قیدی ایسے نہیں ریلیس کیے جاتے ارے جنگ جو ہے پھر لڑے کا جا کر وہ اس کا لڑنے کو اس کے آزادی کی قیمت رکھی گئی دس لوگوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں یہ اس کی آزادی کی قیمت تھی یہ امپورٹنس تھی دنیا کے 132 سائنٹس میں سے 121 مسلم تھے 132 میں سے 121 مسلمان تھے صرف گیارہ غیر مسلم تھے اور وہ گیارہ کے گیارہ اسلامی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے غیر مسلم یعنی کئی علم تھا ہی نہیں اسلامی یونیورسٹیوں کے علاوہ مسلم ورل کے باہر کہیں علمی نہیں تھا آج اسے علم کہنا بند کر دیا گیا کہنے لگیں اب پھر تھوڑی سی ایویکننگ آ رہی ہے قرآن نے کہا کہ علم الانسان مالم یعلم انسان کو علم حاصل ہو گیا جو علم نہیں تھا قلم کے ذریعے اقراب ربکالاکرم اللہ علمہ بالقلم علم دیا قلم کے ذریعے ہمارے بڑوں نے بعض جگہ ان سے یہ سہ ہوا یا غلطی ہوئی انہوں نے لکھا عورت کو لکھنا ماں سکھانا پڑھنا سکھا دینا خالی علم نہیں آنا چاہیے کہا ہے انسان کو انسان نہیں ہو تو کمیان رہی اس کی وجہ سے بہت پیچھے ہو گئے اس لئے کہ علم کو بانٹ دیا گیا علم دین اور علم دنیا میں ہمارے قرآن میں ہمیں اسلام نے یہ تقسیم نہیں کی تھی علم دین اور دنیا نام کی چیزیں نہیں تھی یہ ہماری اسطلاحیں ہیں علم علم ہے ہمیں جو بائی فرکیشن دیا گیا تھا وہ دیا گیا تھا علم نافع اور علم غیر نافع نفع دینے والا علم اور نفع کیا جی بات ہے کس ہائٹس پر لے گیا تھا اسلام ایک علم وہ جو نفع دے اور ایک علم وہ نہیں جو نقصان پہنچائے یہ نہیں کہا دوسری قسم کیا ہے جو نفع پہنچائے جو نفع نہ پہنچائے یہ ہیں دو علم کی قسمیں وہ علم ہی نہیں جو نقصان پہنچائے اس کا تو ذکر ہی نہیں بات اس جگہ ہے نفع پہنچنا چاہیے ایسا نہ ہو جائے کہ نفع نہ پہنچے انسانیت کو دنیا کے انسانوں کو دعا سکھائی اللہ امینی اصلو کا علم نافع اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع نفع بخش علم کا نفع پہنچانے والے علم کا اللہ امینی اعوذ بکا من علم لا ینفع ہو اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے آپ کی لا ینفع ہو جس سے نفع نہیں پہنچتا یہ نہیں کہا جس سے نفع نہیں پہنچتا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے ان ہائٹس پر لے کر گیا تھا اسلام پھر علم کی یہ پہچانے تھی یہ دین دنیا کچھ نہیں یہ دین دنیا ہمارا آپ شروع ہوا ہے قرآن نے ہر جگہ کائنات کی مثالیں دی ہیں اللہ کی ویدانیت کو ثابت کرنے کے لئے آخرت کائنات کی اس کا علم نہیں ہوگا تو کیسی مثالیں پھر اس میں یہ بات بھی ہے کائنات تو کتاب ہے اللہ کی قرآن نے کہا اس میں آیات ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَرْزِ وَاقْتِلَافِ لَيْلِ وَنْنَهَارِ لَآیَاتِ لِهُلِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمان اور زمین کی کیریشن میں اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَاقْتِلَافِ لَيْلِ وَنْنَهَارِ اور دن اور رات میں جو چینجز ہوتے ہیں اس میں لَآیَاتِ لِهُلِ الْأَلْبَابِ لَازْمًا يَقِينًا آیات ہیں لیکن وہ آیات صرف اقل والوں کے تلاوت کرنے کے صرف اقل والے سمجھ پائیں گے کہ یہ آیات ہیں اللہ کی آیات ہیں سورج گرن ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے بلایا قصوف کی نماز کے لئے خدبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سپرسٹیشن میں وہم میں مت پڑنا کسی کے ملنے جینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں سابدادے کا انتقال ہوا تھا اور ایکسپلائٹ کرتے کے دیکھا انتقال ہوا یہ سورج کو گرن لگ گیا اس کی وجہ سے تو انہوں نے کہا سورج کو گرن اس کی وجہ سے تو الگ بات سورج کے گرن لگنے سے بھی کسی کے ملنے جینے کا کوئی تعلق نہیں یہ سپرسٹیشنز ہیں فرمایا یہ دونوں اللہ کی آیات ہیں تو حضور کی دبان سے بھی آگیا قرآن کی دبان سے بھی آگیا اللہ کی آیات کائنات میں اس قرآن کے اندر بھی اللہ کی آیات ہیں کائنات میں بھی اللہ کی آیات ہیں قرآن کے اندر جو اللہ کی آیات ہیں اس کے اندر ایک حرف بھی اب نازل نہیں ہوگا فائنل ہو گیا اللہ کی آیات کا نزول جاری ہے یونیورس کے اندر لگاتا قیامت تک وہ آیتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی اور ان آیتوں سے جب وہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں جب یہ بھی اللہ کی آیتیں ہیں تو دونوں کوریلیٹ کریں گے کبھی ان کے اندر ایسا ممکن نہیں کہ تضاد ہو جائے ٹکراؤ ہو جائے جب وہ بھی اللہ کی آیات ہیں یہ علم ہے قرآن نے کتنی جگہ یونیورس کائنات کو ریفر کیا ہے کہ جاؤ دیکھو دیکھتے کیوں نہیں اس پروسس کو دیکھو ہم بتا رہے تمہیں دیکھتے کیوں نہیں اور کہا سنوروی ہم آیاتنا ہم دکھا دے چلے جائیں گے اپنی آیات فیلافاق in the universe کائنات میں وفی انفوسیم in your own selves تمہاری ذاتوں کے اندر دکھاتے چلے جائیں گے حتیٰ یتبین اللہم انہو الحق یہاں تک یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ اس قرآن کی آیات حق ہیں کائنات کی آیات سے ان میں کبھی تکراؤ نہیں ہو سکتا لگ لگ کیسے علمی دین اور علمی دنیا اس کا استعمال کرنا تھا وہ اس کا extension تھا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر شئے کی تفصیل ہے اور تفصیل کو اردو کے معنوں میں لیتے ہیں جیسے ہم عبادت کو اردو میں غلط سمجھتے ہیں جیسے ہم بہت سے اور الفاظ کو اردو میں مانے سبر کو اردو میں غلط سمجھتے ہیں اور عربی کے اندر قرآن میں کچھ اور ہے ایسے قرآن کے اندر عربی دوان کے تفصیل کے معنے کچھ اور ہیں اور یہاں اردو میں جو تفصیل ہے اس سے تم کہتے ہیں details تو اسے سامنے لاکہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن کہتا ہے بار بار بڑی ڈیٹیلڈ کلام ہے فصل کہتے ہیں جدہ ہونے کوئی فصل نمبر ایک فصل نمبر دو کے لئے الگ الگ ہو جانا چاہے وہ ڈیٹیلڈ نہیں ہو چیزیں الگ الگ ہو جائیں اسے فصل کہتے ہیں جدہ ہونا فصل کے معنی جدہ ہونے کے اس سے ہی تفصیل بنایا کہ ڈیٹیلز کے اندر بھی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں یہ اردو میں ہے قرآن ریفر جب کائنات کو کر رہا ہے قرآن جب کائنات کو ریفر کر رہا ہے کہ اسے دیکھو نا اس پروسس کو دیکھو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں وہاں جب تک آپ جا کے دیکھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں قرآن کی حضمت کہاں سے معلوم ہوگی تو قرآن کائنات کو ریفر کر سکتا ہے کہیں اور ریفر نہیں کر سکتا قرآن رسول کو ریفر نہیں کر سکتا ہے دیکھو رسول کیا کہہ رہے ہیں چیزیں بڑا افرات و تفریت ہوئی ہیں قرآن نے مختلف جگوں کو ریفر کیا ہے اس ریفر کے اندر کائنات کو بھی اسٹیڈی کرنے میں بعض لوگوں سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا رسول نے جو کچھ کہا اس کو اسٹیڈی کرنے میں بعض لوگوں سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کو ٹھیک کیجئے لیکن قرآن ریفر کرتا ہے مختلف جگوں پر یہ تفصیل اس شکل میں ہے قرآن تو یہ علم کی اہمیت دی قرآن میں یہ بات کہی یہ یہ اعلان کیا اس دور کے اندر کہ دونوں برابر کبھی نہیں ہوں گے حل یستو اللہ یعلمون واللہ یعلمون کبھی برابر ہو جائیں گے جن کے پاس علم ہے جن کے پاس نہیں ہے اور یہ علم کو قرآن کا علم قرآن سرچشمہ ہے لیکن قرآن کی ڈیٹیلز ہی کھلیں گی باقی جتنے دوسرے علوم ہیں ان سے کونسا علم ہے جو قرآن میں نہیں ہے قرآن میں آرکیٹیکچر ہے قرآن میں فیزکس ہے قرآن میں میتیٹیکس ہے قرآن میں آرکیٹلوجی ہے قرآن کے اندر منیجمنٹ ہے قرآن کے اندر انمیسٹریشن ہے قرآن میں سوشیالوجی ہے قرآن کے اندر کیمسٹری ہے بیالوجی ہے یہ سارے علوم تو قرآن میں ہیں تو پھر جو جس علم کا ماہر ہوگا وہ ان آیت سے اس سے متعلق ایک ڈاکٹر جو باڈی کے اندر جو کریشن ایک ماں کے پیٹ میں جو کریشن ہو رہی ہے اس کے مختلف اسٹیجز کو ایک ڈاکٹر جتنا سمجھے گا اتنا کوئی دوسرا تھوڑی سمجھے گا جو ڈاکٹر نہیں ہے تو اصل میں تو یہ سمجھ لینا کہ صرف عربی جا ان کی فضیلت ہے اس فضیلت کا انکار نہیں لیکن یہ سمجھ لینا کہ صرف عربی جاننے والے یا عربی کے کچھ علوم کو جاننے والے جو ہیں ان کا رائٹ ارے آپ کو وہ چیزیں نہیں معلوم آپ کو آرکیولوجی نہیں معلوم آپ کو فیزکس نہیں معلوم تو آپ کو یہ آیت کہاں سے کھولے گی آپ کو یہ چیزیں نہیں معلوم اگر یہ ایونٹس نہیں معلوم اس کی جیوگریفی نہیں معلوم تو آپ کو جو اس کے اندر مدار پر گردش کرنے والی جو مختلف پروسیس ہیں جس سے بتایا کہ قرآن ثابت ہوگا کہ اللہ کلام یہ کہتے کھولے گی آپ پر تو یہ جب تک ان علوم کو حاصل نہیں کریں گے اور یہ ہوتے چلے جائیں گے ان سے قرآن کھلتا چلا جائے گا علم دین علم دنیا الگ الگ نہیں ہے اگر عربی علوم علم حاصل کی اور لوگوں کو ٹھگا تو غیر نافع ہو گیا اور اگر وہ علم حاصل کی اور دین کی خدمت کی تو علم نافع ہو گیا علم دین علم دنیا الگ الگ نہیں علم علم رسول اللہ صاحب نے کہا چین چاہے جانا پڑے علم حاصل کرنا ہمارے ہیں بعض لوگوں نے کہا حدیث موضوع ہے جھوٹی ہے اور انہوں نے اس لئے کہا یہ مزاج نبوت کے خلاف ہے علم تو سارا وہاں تھا جہاں نبی ہیں وہ کسی دور دراز کے ملک نام لے کے کہیں گے علم حاصل کرو وہاں پر جا کر اس وقت تو صحابہ ہی سے کہا رہنا پہلے دو ہمارے لئے تو بات کو ہے صحابہ سے یہ کہیں گے وہاں چلے جاؤ علم تو یہاں ہے اور صحابہ چلے گئے بڑا زبردست علم لائے وہاں سے قرآن کی حفاظت کا علم اللہ نے جو حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ اسباب کے ذریعے ہے قرآن کی جس وقت قرآن یہاں نازل ہوا اس وقت قرآن کی حفاظت کا علم چین میں نازل ہو رہا تھا پیپر کی ڈسکوری ہوئی اسی خاص اس وقت میں کاغس کی ایجاد ہوئی کاغس کی ایجاد چین میں ہوئی پیپر انڈسٹری بغداد میں ڈیولپ ہوئی قرآن کی حفاظت کا سلسلہ شروع ہونے کے اندر سب سے اہم رول پیپر کا ڈسکوری ہے پیپر کی ایجاد ہے کاغس کی حضور صحابہ نے کہا علم حاضر کرنا چاہے چین جانا پڑے تو وہ پیپر بنانے کا علم لے کر آئے وہاں سے وہاں سے یہ موضوع نہیں ہے اس کی بنیاد پر موضوع قرار دیتے ہیں لیکن اسے نہیں سمجھتے کہ یہ اسے نہیں سوچتے کہ مزاج نوت کے خلافے کسی اور جگہ جانے ہو کہہ رہے ہیں وہ بھی علم تھا اس کو علم نہیں گنا رسول اللہ صاحب نے یہ حصہ ہے وہ جہاں جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہوئے دنیا سے بڑے پیچھے نکل گئے توجہ ہو رہی ہے تھوڑی سی لیکن بہت پیچھے ہیں بھی اور بہت کچھ اس کے اوپر میں کہتا خالی یہی موضوع ہوتا تو بہت کچھ سناتا واقعہ سناتا آپ کو غیر مسلموں کے جو انکاؤنٹرے جو چیزیں ہوئی ہیں لیکن نہیں ہے بہرحال قرآن نے یہ اہمیت رکھی تھی اس واقعے کو تو ان چیزوں کو ان سائنٹس کا تو آج بھی نام لیتے ہیں حساب دنیا کو سائنس ہم نے دی دنیا کو یہ علم ہم نے دیا دنیا کو میتمیٹکس ہم نے دی مسلمانوں نے اور ساتھ میں انس پر فخر کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں یہ قتل بخش ہونا چاہیے دین کی خدمت کے لئے استعمال ہم علوم تو پھر وہ نفع بخش علم ہیں پھر قابل اجر ہیں لے کر جائیے قرآن تو تسخیر کائنات کی بات کرتا ہے دنیا کو مسخر کرو مسلمانوں کو کرنا تھا اللہ کا وعدہ ہے اگر ایمان والے صحیح عمل کر رہے ہیں دنیا میں ایک پاور دیں گے لازمن دیں گے پاور نہیں ملنے تو صحیح عمل نہیں ہے اور صحیح عمل میں یہ چیز شامل ہے کہ تم نے علم چھوڑ دیا علم چھوڑ دو گے تو کیسے پڑھو گے آپ یہ ریولوشن تھا ایک اور سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے یہاں بھی ایک علمی غلطی کہا جائے یا کسی انٹینشن سے ہوئی یہ غلطی کچھ نیتوں سے ہوئی کبھی ہمارے قائد سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے آپ میں سے بہت سے لوگ جواب دے دیں گے چار تھے مردوں میں سب سے پہلے حضرت اوبگر تھے بچوں میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ تھی غلاموں میں حضرت دیت تھے بچوں میں یا لڑکوں میں حضرت تلیت تھے آپ سے بہت سے لوگ کھڑے ہو کے جواب دے دیں گے سب سے پہلے کون ایمان لائے تھا آپ سے پوچھا جائے ہیں ہال میں سب سے پہلے کون آیا تھا تو جو سب سے پہلے آئے تھا اسے بتائیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے مردوں میں فلان آیا تھا بچوں میں فلان آیا تھا عورتوں میں فلان ہی تھی سب سے پہلے فلاں آئے تھے یہ چار کیوں نام لے جا رہے ہیں فلاں میں یہ ان میں یہ ان میں یہ اس لیے کہ شاید کسی سٹیج میں شاید شاید ان انٹیشنل ہوگا شاید نیت نہیں ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو ایک سپیریارٹی کا خانہ ہے عورتوں کو پیچھے کرنے کے پہلے چار پہلے نہیں پہلی حضرت خدیجہ کیوں عورتوں کے حقوق کو پیچھے کر رہے ہیں یہ نام لے کر کے مردوں میں یہ اور لڑکوں میں یہ کیوں ان کے اس نرجے کے لیے نام بھی لینا پسند نہیں ہے کہ سب سے پہلی حضرت خدیجہ اس کو کٹیگری بنا دے کہ یہ نہ ہو جائے کہ سب سے پہلی حضرت خدیجہ بہت بڑی بات ہے یہ لیڈیز سے کہنے کی اور لیڈیز کو بتانے کی اور ہمیں اس بات کے عزت دینے کی کتنے موقع ہیں جہاں پر اسلامی تاریخ میں نبی کو مشورہ دینے کے معاملے میں عورتیں بڑھ گئی ہیں آگے مردوں سے اپنی رینج ہے اپنی صلاحیتیں ہیں ان کی اور پھر ایمانیات کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے کہ مردوں کے زیادہ یا ان کا زیادہ سب سے بڑھ کر سب سے پہلے ساتھ دیا سب سے پہلے ایمان لائیں جب غارِ حراس سے آئے تو نروسنس تھی فطری ہے نروسنس اچانک کہ ایسا واقعہ پیش آیا ایسی چیز کہ وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا تو بڑی نروسنس تھی چھوٹے سے آپ نروس ہو جاتے تو ہاتھ کاپنے لگتے ہیں معمولی سے نروس ہوتے ہیں اچھے خاصی تھی نروسنس حضرت قدیعہ نے دھارس دی یہ پہلی تائیت تھی پریشان مت ہوئی اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا آپ یتیموں کی سرپریشی کرتے ہیں آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں آپ حق کے ساتھ میں ہوتے ہیں ار جگہ پر آپ بھلائیوں کی تاقید کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا آپ پریشان نہیں ہوئی یہ کوئی ایونٹ آپ کے ساتھ میں نہیں ہوئے جس سے آپ پریشان ہو یہ پہلی تائیت تھی اور یہ ایمان کا پہلا اظہار تھا ابھی حقیقت نہیں معلوم تھی صرف کہ کیا ہے پھر کہاں آپ لے کے گئیں ورقہ بن نوفل اپنے چجاداد بھائی کے پاس حضرت خزید یہ عمر میں حضرت صاحب سے پندرہ سال بڑی ہیں اور پھر وہ ورقہ بن نوفل بہت ضعیف تھے کافی ضعیف تھے عیسائی بن گئے تھے اس وقت کہیں علم تھوڑا بہت تھا پرانے اس کے اندر سے تو عیسائیت میں ان کو زیادہ ٹھیک محسوس ہوا اور تو کہیں وہی آنے رہی ابھی اب تو حضور صاحب سے آنی شروع ہوئی تھی تو عیسائی ہو گئے تھے اس لئے مطلب فضرت سے ادھر سے نکل کر مشرق سے عیسائی بنے تھے اس کا مطلب حقی تلاش میں تھے علم تھا لیکن بہت بڑے ہو چکے تھے واقعہ سن کر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو وہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا فرشتہ وہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا اور اگر تم کاش میں اس وقت ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ ان کو نکالے گی ان سے سب بڑی محبت کرتے ہیں بڑی عزت کرتے ہیں جس کے پاس بھی یہ فرشتہ آیا جس کے پاس بھی یہ کلام آیا جو انہوں نے بتایا ہے اس کے ساتھ یہی ہوا ہے اس کے قوم نے اسے نکالا ہے یہ دوسرے نمبر کے ایمان لانے والے تھے نمبر ٹو برقہ بن نوفل یہ ایمان نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ جو نبی مانا انہوں نے نبی کے ڈیکلیریشن دیا اب یہ ایمان کے لئے ہمارے پاس دیفنیشن یہاں تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان لفظوں میں کہو یہ واضح طور پر ادھار کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے اور میں اس درجے کا مان رہا ہوں کہ کاش میں یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں تو آخری وقت میں میرا ایسا لگ رہا ہے لیکن کاش میں ساتھ دے سکتا آپ کا یہ نمبر دو تھے ایمان لانے میں پھر اس کے بعد نمبر تین تھے حضرت علی اور نمبر چار تھے حضرت زید یہ سب چونکہ گھر میں تھے میں اس میں کہیں حضرت وقر کی بات ختم نہیں ہو رہی کہ ان کو آپ نے پانچ پی کونٹ رکھ دیا بات یہ کہ گھر کے باہر جیسی پھر بات آئی سب سے پہلے وہ فوراں لو نے مانا سب سے قریب ہی تھے لیکن ترتیب یہ چل رہی ہے ایمان لانے والوں کی ہماری بہت سی اس کے اندر کئی طرح کی چینیں شامل ہیں سائیکی میں ایک عورتوں کو پیچھے کرنا محضرت خدیجہ پیچھے گئی ایک کسی شکل میں یہ کہ حضرت علی کہیں سپیر نہیں یہ پھر سپیر آرڈی انفیرڈی نہیں جیسی معلوم حضرت علی ایمان لائے جیسی معلوم حضرت علی ایمان لائے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک سکنٹ کی دیر کی تھی حضرت علی نے نہ حضرت علی نے ایک سکنٹ کی دیر کی جیسی ان تک پہنچا لیکن ترتیب میں ان تک پہنچا پہلے ان تک پہنچا بعد میں اب حضرت علی کو کہیں حضرت علی سے پیچھے نہیں رہ جائیں یہ تاریخی تاثبات ہے مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی لیکن آپ کو غیر جانب دار رکھئے دین کے معاملے میں تاریخ کے معاملے میں جتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں ہمارے لئے سب قابل احترام ہیں فضلتیں اللہ کیاں تیہ ہوں گی ہمیں کوئی حق نہیں فضلتیں تیہ کرنے کا کسی کی بھی رسول تک کے بارے میں تو قرآن یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نہیں بتا رہے کون افضل ہے تلکہ رسول افضل ناباز ہمارے یہ کچھ رسول کا بیان ہوا تھا بعض کو بات پر اللہ نے فضلت دی تھی باقی کے بارے میں ہم بیٹھ کریں یہاں پہ تیہ کرنے لگے کون افضل ہو کون پیچھے تو یہ فرقے بنانے ہیں یہ جھگڑوں کی بنیادیں ہیں یہ لڑائیوں کی بنیادیں ہیں یہ ہمارے والے افضل ہوگی وہ بھی ہمارے یہ بھی ہمارے فضلت اللہ کیاں تیہ ہوگا ہم کون ہیں کرنے والے ہمارے خدموں میں آتا ہے افضل البشر عباد الانبیاء میں ذرا سا بھی ان کو پیچھے نہیں کر رہا اللہ کیا آتا ہے ہوگا میں کون ہوں تو آگے کرنے والا کسی کو پیچھے کرنے والا نہ کسی کو آگے کر رہا ہوں نہ پیچھے لیکن ہمارے خدموں میں آتا ہے کہیں سے نہیں ہیں یہ بعض گڑیوی چیزیں ان کی ہیں جیسے انہوں نے بعض چیزیں گڑ لی ہیں شیعہ افضل البشر عباد الانبیاء ابی تحقیق سیدنا ابو وقل صدیق یہ سب چیزیں جو ہے یہ فرقہ پرست ہیں آپس میں گروب بندی کی بنیاد ہے ہمارے لیے سب عظیم ہیں ہمارے لیے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے ہمارے لیے سب قابل تقلید ہیں ہمارے لیے سب مثالیں ہیں روشنی کے مینار ہیں ان میں کون افضل تھا کون غیر افضل تھا نبی کے بعد جو کوئی بھی ہیں اللہ کی حطے ہو گئے جزوی فضیلتیں الگ الگ تھیں الگ الگ کی پارٹ ارے ان کے نام لیتے چلے یہاں یہ سب سے تھے پھر حضرت بلال کو کہا بلال تم نے کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی اپنے سے آگے یہ تمثیلی وہ ہے اپنے سے آگے سنی کا لوگ سوال کریں گے جنت کے کاناں سے آئی ہے ابھی حضاب تو ہوا نہیں اور پھر آپ نے سن لی کہ یہ تو ابھی یہی پر موجود ہے اور پھر بہت لمبی بات ہوگی اس کے اوپر کوئی یہ سوال کرے کہ عالم مثال میں کیا چیزیں ہوتی ہوں کیسے دکھائی جاتی ہیں بعض چیزیں آپ بھی دیکھتے ہیں خواب کے ذریعے اس میں سے بعض حقیقی ہوتی ہیں اس کی تعبیریں ہوتی ہیں تعبیر کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے کہ خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں اس لئے آپ کی بھی خوابوں کی ہوتی ہیں غیر مسلم بادشاہ کے بھی خواب کی تھی خالی مسلمانوں کی نہیں نبی کی نہیں اس کی بھی تعبیر تھی تعبیر کچھ اور حقیقت ہے اس کی کیا حقیقت ہے کوئی یہاں پر یہ اس کا موضوع نہیں ہے اس وقت لیکن بات یہ ہے کہ اس مثالی اس کے اندر یہ حقیقی عالم نہیں ہے یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوا ہے کہ ابھی کوئی چلا گیا ہے وہاں پر یہ جزوی فضیلت تھی پارٹ کیا حضرت بلال ان سے افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پارٹ اس معاملے میں بھئی کیا یہ جزوی فضیلت تھی علیک علیک مختلف صحابہ کی ان کو اپنے بہت سے راز گیا بہت سے باتیں بتا دی دوتروں کو نہیں بتائی تھی حضرت ابو خزیفہ بن الیمان کو جو دوتروں کو نہیں بتائی تھی حضرت عمر کو نہیں بتائی تھی تو ہم کہیں صاحب یہ ان سے افضل تھے یہ فضیلت اللہ کیاں تے ہوں گی ہم کوئی نیتے کرنے والے ہم ان فرقوں کو نہیں بناتے ہیں ہمارے لئے قابل احترام و قابل عزت تھے اور روشنی کے مینار تھے اور یہ یہ سب لوگوں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے قرآن ان کی گواہی دے چکا ہے کہ جو ان کے قریب تھے جو شروع کے لوگ تھے بات کو سب کو نہیں کہا ہے جو شروع کے لوگ تھے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّنُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنسَارُ وَاللَّذِينَ تَبَعُونَ بِرْحِسَانُ وہ جو صابقوں تھے سبقت کرنے والے مہاجرین میں بھی انسار میں بھی اور جو سچمچ بالکل ٹوٹل ان کے نقصے قدم پر چلے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے سب سے تو یہ سب پہلوں میں کے تھے جتنے بھی نام آئے ہیں اب یہ اللہ کیاں تیہ ہوگا کہ کون کس سے افضل وہ تو ان کے اوپر ہوگا یہ اللہ جانے تو میں صرف اتنی بات کر رہا تھا یہ توجہ مجھے دلانی تھی اب مسیبتوں کا آغاز ہوتا ہے مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں حضرت عثمان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھونی دی جاتی ہے دم اس کے اندر گھٹنے لگتا ہے حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے بچوں کے ہاتھ میں دی آتی ہے مکہ کی پتھریلی زمین پر بھاگتے پھٹتے ہیں کسی جانور کے تصور کیجئے کسی ذرا بلی کا اور اس کا کے گلے میں رسی باندھ کے ہو ذرا بچوں سے کہا جائے دھوب کے اندر ذرا اور پتھریلی جگہ پر خوب بھاگو ذرا یہ تصور کیجئے کہ کتنا آپ کے ذہن کو کتنی بے رہمی کی بات ہے کتنا آپ کے ذہن کو تکلیف ہوگی جانور کے لیے انسان کے لیے حضرت بلال کے گلے میں رسی باندھی جاتی تھی بچوں کو دے کر کہا جاتا تھا پتھریلی زمین پر مکہ کی نوکیلی زمین اور پتھریلی زمین پر ان کو کھیچو گھتیٹو سب چتھرے اڑ جاتے تھی باڈی کے اور ان کو حضرت خباب کو جلتے وے انگاروں پر لٹائے جاتا تھا اور جلتے وے انگاروں کے پر لٹا کے اوپر سے ایک سل پتھر کی رکھی جاتی تھی کہ ہل نہیں پائیں کھال جلتی تھی چربی نکلتی تھی وہ چربی سے انگاریں پگھلتے تھے میں نے بہت چند چیزوں کا بیان کیا ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی حضرت عمار بن یاسر غوتہ دیا جا رہا ہے پانی کے اندر اندر سانس ختم ہونے لگی گھٹنے لگی ان کی والدہ پہلی شہید اسلام کی یہ بھی عزاز ایک عورت کے ہاتھ کا ہے عورت کو ملا ہے اسلام کی راہ کے اندر حضور صاحب کے ذریعے اسلام آنے کے بعد کی پہلی شہید ان کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو ہلاک کیا گیا ابو جہل نے مارا تو یہ ساری یہ ایسے روح کفواں دینے والے دین ہم تک ایسے پہنچائے میں سے یہ سے بتانا چاہ رہا تھا دین نے اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا قرآن آگیا اللہ نے نازل کر دیا اب ہمیں مل جاتا ہم عمل کر لیتے دین ایسے ہم تو یہ ایسے کرنا ایسے کیوں کرنا پڑا سب یہ دین کے سربلندی کے لیے کچھ کام کر رہے تھے انہوں نے کوئی کامپرومائزز نہیں کیے اگر یہ کہتے ہیں ہم اپنا عمل کر رہے ہیں تم اپنا عمل کرو تو یہ فارمولے وہ لاتے تھے کامپرومائز کے ان کے پاس یہ وہ فارمولے لے کر آتے تھے مان لیتے ہیں کتنی دفعہ مطالب کے پاس کامپرومائز کے فارمولے آئے کہا کہ یہ بات کہ ان کی مان لیں یہ حق ہے کہا ایک دفعہ کہا بتارے ہیں کہ پریشان ہو گئے تیسری چوتھی مرتبہ جب وہ آتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے تو مشرقین تو کہا کہ ایک بات بلا کر کہا کہ بھتیجے ان کمدور بھولے کندوں پہ اتنا بوچ کیوں ڈال لے ہو فرمایا کہ چیز جان یہ تو بڑے بڑے آفر لا رہے ہیں اس سے آگے تو بات نہیں ہو سکتی کہ اگر سورج لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند لا کے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں اگر یہ بھی کر لیں یہ اگر یہ بھی کر لیں تو بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں ہو یا تو میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا یا یہ دین غالب ہوگا یا یہ کام مکمل ہوگا یا میں ہلاک ہو جاؤں گا اس راستے میں یہ نمونے ہیں ہمارے امتیوں کے لئے کہ ہم یا اس راستے میں ہلاک ہو جائیں یا اس دین غالب ہو جائیں یہ مقصد ہے خالی یہ نہیں کہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیں دین نہیں مکمل ہو رہا یہاں پر گھاٹا ختم نہیں ہو رہا یہ درمیان کی کچھ جھلکیاں اس جھلکیوں کے اندر کردار کی کچھ جھلکیاں ایک دو سنا رہوں میں سنے میں آپ کے لیکن بعض ان پہلوں کی طرف اشارہ کر رہوں جو بیان نہیں ہوتے عام طور سے سب نے سنا ہے واقعہ آپ نے کہ عورت کودہ ڈالا کرتی تھی ایک بڑی عورت جس راہ سے روز ڈالتی تھی ایک دن کودہ نہیں پڑا تو آپ رک گئے کہ آج کیا ہوا لوگوں سے پوچھا کہ بیمار ہے اوپر رہتی تھی گئے اس کے پاس اس کے جا کے خیریت پوچھی تو طلب گئی وہ اس نے کہا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں ایمان لیا یہ چھوٹا کم لفظوں میں سنا دیا میں نے آپ کا سب کا سنا ہوا ہے اس میں کچھ اور بھی ہے اس واقعے میں جو ہے لیکن لکھا ہوا نہیں ہے اور لکھا ہوا نہیں ہونے کے باوجود پڑھنا ہے اس کو اسے کہتے ہیں بیٹوینڈی لائنس بین اس سطور میں لکھا ہوا نہیں پھر بھی پڑھئے بیٹوینڈی لائنس اس میں کچھ اور بھی ہے جو پڑھنے کا تھا اگر میرے اوپر کوئی کورا ڈالے اوپر سے تو میں تو بھڑک جاؤں گا کچھ جھگڑا کرلوں گا کچھ برا بھلا کروں گا کچھ مجھ سے زیادہ سبر والے برداشت والے کچھ اچھے کردار والے لوگ ہوں گے کچھ جھگڑا نہیں کریں گے وہ خاموشی سے نکل جائیں گے اگلے دن نہیں جائیں گے ادھر سے کہ ادھر شرپسند ہے میں دوسرے راستے سے چلا جاؤں گا روز کسی کے اوپر کورا کیسے پڑھ سکتا ہے یہ لفظ روز ڈالتی کے اندر بہت کچھ ہے یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ پڑھئے اس میں کہ انہوں نے راستہ نہیں بدلا اور وقت نہیں بدلا روز تو تب ہی پڑھ سکتا ہے اگر وقت بدلنے تب بھی روز نہیں پڑھ سکتا کوئی ہر وقت کورا لے کے کھڑی رہ گی اب آتے دیکھ رہی تو چلی سے لے کے بھاگی چوبیس گھنٹے کھڑی رہ گی وقت بدل دے جب اس جگہ سے نکلنے کا وقت نہیں بدلا وہ راستے کو نہیں بدلا شریف آدمی راستہ بدل دے گا انہوں نے راستہ نہیں بدلا کہ یہ کرتی رو تم اس کے بعد کا پھر یہ اثر تھا جن کے نبی نے یہ کیا ہو ان کے نبی کے ساتھ پھر یہ چیزیں وابستہ ہو جائیں کہ کیا بتاؤں مجھے دل نہیں چاہتا کہنے کا لیکن معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو ان کے ساتھ یہ وابستہ ہو جائے کہ ہوگی آپ لوگوں کو معلوم لیکن توجہ نہیں کی ہوگی یہ توجہ ہے کہ یہ تو اتنی بڑی جگہ پر ہے یہ غلط کیسے کہتے ہیں ہرے نبی کا کردار یہ ہے دو متعزاد کردار نہیں ہے کہ پاور میں آنے کے بعد آدمی کچھ اور ہو جائے یہ تو پھر دو غلی باتیں ہوئی جائیں گے اسلام کی اصول پاور میں نہیں رہے گا تو اخلاق کا مظاہرہ کرے گا اخلاق کا مظاہرہ تو تب بھی ہوتا ہے جب راستہ بدل دیتے اور پاور میں آئے گا تو گردنیں کٹے گا پھر اسلام نے اجازت دی قرآن نے اجازت دی بدلہ لینے کی لے سکتے ہو جتی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی اتنا بس اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ کی تو تم ظالم ہو جاؤ گے لیکن ماف کر دو تو بہتر ہے ساتھ میں یہ بات کہنا ضرور نہیں سمجھی نبی کے مقام فضیلت والا نہیں ماننے گے کیا فضیلت کا راستہ یہ کہ ماف کر دینا یہ آپ کو اجازت دی بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ایک قبیلے کے لوگ آئے مجھے نام یاد نہیں رہا ایک قبیلے کے لوگ آئے اسلام قبول کیا بیمار ہو گئے وہاں کہا وہ پالنے والے ہیں ان میں جا کر رو ان کا دودھ بھی پینا ان کا پشاب بھی پینا اونٹوں کا تبی و نبی کے نام سے بڑی کتابیں ہیں یہ پشاب والا حصہ کیوں نہیں آیا کسی کتاب میں اونٹ کے پشاب والا یہ بھی آنا چاہیے یہ تبی و نبی کے نام سے آپ کو ویب سائٹ پر اس پر موٹی موٹی کتابیں ابھی مل جائیں گی شہد ہے اور کلونجی ہے اور بہت سی اور چیزیں ہیں اور خجوریں ہیں اجوہ خجوریں پشابی بڑی صحت کے لیے اور بہت سی چیزوں کے لیے بڑا بہتر ہو گئے اونٹ کا بہرحال ان سے کہا کہ اونٹ کا پشاب پینا یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ بہت خوب تگڑے ہو گئے بیماری جاتی رہی اس کے بعد انہوں نے کیا کہ ایک دن ان سب کے جن کے بیچ میں اونٹ والوں کے بیچ میں رہتے تھے ان سب کو شہید کر دیا اور ان کے اونٹ لے کے بھاگ گئے شہید کر گیا جو لٹے رہے ہوتے ہیں وہ مار کے بھاگ جاتے ہیں کوئی قیمہ کر کے نہیں گئے ان کا تو جلدی ہوتی بھاگنے کی پکڑے نہیں جائے پکڑے گئے اس کے باوجود جیسی معلوم ہے رسول اللہ صحتم نے ٹیم دوڑائی پکڑے گئے آئے تو ان کے پہلے تو ہاتھ پاؤں کٹے گئے ہاتھ پاؤں کٹے ابھی انہیں مار دیتے سزائے موت دیتے یہ ہے برابر کا بدلہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہاتھ پاؤں کٹنے کے بعد سلاخیں گرم کی گئیں اور سلاخیں گرم کر کے سب کی آنکھوں کے اندر دور تک بھوڑی گئیں آنکھیں پھوڑی گئیں ارے سوئی بھوکو دیجئے آنکھ پھوٹ جائے گی دنیا میں کون ہے اس کی آنکھ نہیں پھوٹ جائے گی سوئی سے سلاخ گرم کر کے اس سے داخ کے اندر پھوڑی گئیں یعنی کوئی کرویلٹی جو ایسا کہ بے رہمی کا جو تصور زیادہ زیادہ سوچ رکھتے ہیں وہ کیا استغفراللہ کہ اس سے زیادہ بے رہمی کیا سوچتے نہیں ابھی باقی ہے بے رہمی ان کو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیجئے پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا سسک کر مرنے کے لیے انہوں نے پانی مانگا تو کہا پانی نہیں ملے گا پھر وہ پیاس سے بھی سسک سسک کر پھر انہوں نے دم توڑ دیا آنکھ پھوٹنے سے نہیں مڑتے یہاں واقعات ہو چکے ہیں وہ بھاگلپوروں کہاں کہاں ہندوستان میں قیدیوں کی آنکھیں پھوڑنے کے مرنی گئے وہ لوگ پیاس سے مر گئے یہ ہمارا دین نہیں کہتا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی جاتی ہے یہ باتیں ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں سندیں سند سمیت گڑھ کر ڈالی گئی یہ وہاں پر کوئی دشمنوں نے ان چیزوں میں ڈال دی ہم نہیں کہہ رہے ہیں امام بخاری کو لیکن ان کے نام سے بھر دی گئی یہ اس کے اندر جب یہ کردار کے اوپر آئیں گی تو اس کردار کو اس کے ساتھ کیسے میچ کریں گے کہ وہ جو کورا ڈالتی تھی اس وہاں جاتے رہے اور راستہ نہیں بڑھ لے ان دونوں کرداروں کو کیسے میچ کریں گے یا یہ غلط ہوگا یا خالی ڈپلومیسی ہوگی دکھاوٹ ہوگا دکھاوہ ہوگا وہ اصل تو بے رحمی کا وہ ہوگا ذہن یہ ڈپلومیسی ہوگی خالی استغفر اللہ پھر اسے میں تو کچھ بھی نہیں کہتا ہے کچھ لوگوں نے ڈال دیا ہوگا رہنے دیجئے ایمان لانے والے تو ایمان لاتے ہیں اپنی چیزوں پر لارے ہیں عمل کر رہے ہیں بعد ختم کچھ باتیں یہ بھی ہیں لیکن کہنا یوں پڑھتا ہے کہ آج کی دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے پہنچائی جا رہی ہے اور آپ جواب نہیں دے سکتے کہ کوئی شریف انسان کر سکتا ہے یہ عوصت درجے کا مجرم بھی نہیں کر سکتا گھٹیا سے گھٹیا ذہنیت والا ارضل ترین ذہنیت والا کرے گا بس کیا کردار بنا رہے ہیں تو یہ دولوں میچ نہیں کرتے کردار یہ بھی حدیث وہاں کے بات کو کسی نے گڑھ کر ڈالی ہے بات چی نے گزائی گئی انسان سمیت یہ ہے بات چی نے غور کرنے کی ہماری ہم یہ گھٹیا کردار اس کے ساتھ ملائیں گے یہ تھے کردار اس کے درمیان کے اندر بھی جو کچھ گزرے ہیں ان عظیمتوں کے پہاڑ اور پھر کردار یہ تھا وہ تو تھا ہی کہ دشمن امانتیں رکھتے تھے میں تین واقعہ سنا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے دشمن کتنا یقین کرتے تھے کہ زبان سے نکلی بات سا جو کہ قرآن کو نہیں مانتے تھے جھٹلاتے تھے اپنے مفاد میں ابو لہب کا لڑکا وہ تیبہ ایک دفعہ کہا آنے کے بعد بہت مزوری کی اب خاموش رہے پھر تھوکا تھوک تو آپ کے اوپر نہیں پڑا لیکن پھر آلفال بکتاوہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تجھ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتہ مسلط کر دے گا ابو لہب کے کانوں تک پہنچی تھر تھر آ گیا سب سے بڑا مخالف اور ایک جملہ تو بولا تھا اب یقین ہو گیا کہ یہ ہوگا ایک بار شام کے تجارتی بزنس ایکسپیڈیشن پر سفر پر جا رہے تھے راستے میں رات کو پڑاؤ ڈالا ہر وقت یہ بات ذہن میں تھی کہ اس وقت جنگل میں ہیں انہوں نے یہ کہا تھا اب یہ یقین تھا کہ انہوں نے کہا ہے تو ہوگا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میری حیثیت تم لوگوں کے اندر کیسی ہے تم لوگ جانتے ہو اور میرا تمہارے پر یہ حق ہے کہ میں تم سے یہ ڈیوانڈ کروں کہ انہوں نے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کے میرے بیٹے کے بارے میں یہ کہا تھا تو اس کی خصوصی حفاظت کرلو تم لوگ رات میں تو رات میں اس کو گھیرے کے اندر ایسے رکھا گیا اور باقی لوگوں نے گھیرہ بنا لیا بہت بڑا اور بالکل بیچ میں وہاں آگ بھی جلائی گئی اور جگنا شروع کر دیا بہت سو نے آگئی کسی وقت میں نیند ان سب کو جو جاگ رہے تھے اس وقت شیر آیا اس نے کنارے والوں کو کچھ نہیں کہا اس نے وہاں سے جمپلی سینٹر میں اس کی گردن توڑی اور چلا گیا اس کو یقین تھا کہ اب ایسا ہوگا کہتا تھا ابو لہب کہ محمد نے وہاں مدینے میں بیٹھ کے میرے بیٹے کو یہاں مار دیا مکہ میں بیٹھ کر میرے بیٹے کو یہاں پر مار دیا اتنا یقین تھا انہیں یہ تھا دشمنوں کا یقین ان کی دبان سے نکلی بھی بات پر میں دو واقعات اور سنا رہا ہوں عبی بن خلف اور عمیہ بن خلف یہ دو بھائی تھے دونوں دشمنی میں بہت آگے آگے تھے تو یہ عبی بن خلف نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا رسول اللہ صاحب نے جواب دیا کہ تم نہیں بلکہ تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے بس اتنا جواب دیا اس دن سے دشت کچھا گئی کہتا تھا میں بچوں گا نہیں ان کے ہاتھ سے پھر جنگ اہد میں وہ کہیں میدان جنگ میں قریب آیا نبی اکرم صاحب نے ایک نیزہ اس کی طرف پھیکا زیرہ پینے میں تھا گردن کا ذرا سا حصہ کھلا تھا زیرہ اور اوپر کے ٹوپ سے اس جگہ سے ایک خراش ڈالتا ہوا نکلا وہ نیزہ جسم کے اندر نہیں گیا ایک خراش ڈالتا ہوا نکل گیا چیخ مارتا ہوا بھاگا کہ مجھے قتل کر دیا محمد نے قتل کر دیا مجھے لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے تیرے معمولی میں کہا نہیں انہوں نے کہا تھا تو جب انہوں نے کہا تھا تو کر دیا قتل انہوں نے تیرے چیخ مارتے مارتے بے ہوش ہو گیا پھر ہوش آیا تو پھر چیخ آیا اور پھر اسی حالت میں مر گیا حل کے دیشت سے اس دہشت سے مر گیا چیخ چیخ کے یہ اس یقین کی بات تھی اس کے دل میں کہ انہوں نے کہا ہے تو میں ان کے ہاتھوں ختم ہو چکا اس کا دوسرا بھائی حمیعہ بن خلف جب جنگ بدر ہوئی مکہ سے لوگ نکلے اس کو کبھی حضرت سعید بن ماز نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربان سے یہ سنا ہے کہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے اب جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا اب اللہ حیدن سب کو للکا رہا تھا تو درہا کھڑا تھا اونٹ اونٹ باندھ رہا تھا یہ کر رہا تھا تو بیوی نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے بارے میں تمہارے یسر بھی بھائی وہی جو ساتھ تھے انہوں نے کیا کہا ہے کیا بتایا کہ محمد نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھیں مارے جاؤ گے جنگ میں جا رہے ہو یقین تا بھی بھی کہ اس کی کیسا ہوگا اگر گئے تو یہ تبیہ یقین تا بولا کہ مجھے خوب یاد ہے میں نے بہت دنوں سے تیاری کر رکھی تھی اس موقع کے لیے کہ اگر کبھی لڑائی کا موقع ہو گیا تو مدینہ یہاں مکہ میں جو سب سے عادت تھی از رفتار اونٹھے وہ میں نے خرید کر رکھا اس رفتار کوئی نہیں ہے بہت دور ان کے ساتھ جاؤں گا بھی بھاگوں گا میں کہ پتہ بھی نہیں چلے اس لئے بھاگوں گے کہ اسے یہ یقین ہے کہ یہ مارا جائے گا بچ نہیں سکے گا مارا گیا یہ دشمنوں کو یقین تھا زبان کے ایک لفظ نکلتا تھا دشمنوں کو یقین تھا جتنے ظلم کرتے ہیں لفظ زبان سے نکلتا نہیں تھا جب نکلتا تھا تو انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب ہوگا وہ جو جھٹلانے والے تھے ان کو یہ میں نے تین واقعات اس لئے سنائے یہ تو کردار کی سیرت کی بات ہے ان کے ہمارا کتنا اعتبار ہے اسے بھی چھوڑی ہے یہ ہو چکی بات ہماری بات زبان سے نکلیوی کا کتنا یقین ہوتا ہے یا ان کی نکلیوی بات کے اوپر اتنا ایمان تھا کہ یہ اب ہو کر رہے گی جو زبان سے نکل گئی ان کے جو بترین دشمن ہیں جھٹلانے والے ہمیں کتنا یقین ہے آپ کو کتنا یقین ہے جو جو کچھ انہوں نے کہا ان دشمنوں کو اس درجے کا یقین تھا یہاں اس کا دس پرسنٹ بھی نہیں ہے انہوں نے جیسے انجام سے ڈرائے تھا اس انجام سے دس پرسنٹ لوگوں کی دلوں میں دہشت نہیں ہے ان کے دل میں تھی دہشت وہ چیخ چیخ کے مر گیا کہ انہوں نے قتل کر دیا مجھے ان کے دل میں دہشت تھی کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے سر پہ ایک درندہ آ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اب ہوئی نہیں سکتا کہ نہیں آئے ابو لہب جانتا تھا آئے گا وہ جانتا تھا آئے گا یہ جس انجام سے انہوں نے خبردار کیا ہے اس انجام کی اس کی دس پرسنٹ دہشت بھی نہیں ہے اس کی دس پرسنٹ بھی لوگوں کے ذہنوں میں نہیں یہ دشمن کا کردار تھا یہ ایمان لانے والوں کا کردار ہے اتنی ایمان ہے جتنا دشمنوں کا ایمان تھا دشمنوں کا کم از کم اس بات پر ایمان تھا کہ ان کی دبان سے جو نکلے گا وہ پورا ہوگا اتنا ایمان ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کا ان پر نہیں ہے اس کا دس پرشنٹ بھی نہیں ہے پچاس پرشنٹ الگ بات دس پرشنٹ بھی نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ہوگا جس انجام سے خبردار کیا وہ ہوگا ورنہ یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت ہے دو چیزیں اور صرف رکھنا چاہتا ہوں میں دیکھیں قرآن کی آیت یہاں تو بڑے سبس باغ دکھائے جاتے ہیں عمل تک بات آئی تھی بہن نے کہا نہیں عمل تک بھی کافی نہیں ہے ایمان و عمل کے بات یہاں آ رہی وہ تو اس سے ہی نہیں چاہتی ہے خالی جس نے ایک دفعہ کلمہ کہہ دیا وہ گزر جائے گا اور پھر کتنے کتنے لوگ جہنم سے نکال کر لے جائیں گے یہاں تک کہ ایک نفس بھی باقی نہیں بچے گا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے یہ تم نے گمان کیا ہوا یہ حساب لگایا ہوا ہے جب تک اللہ یہ نہیں دیکھ لے گا اللہ کے راستے میں جہاد کس کس نے کیا ہے جنت میں نہیں ملے گا داخلہ اور جہاد کا مطلب لڑائی نہیں ہے اللہ کے دین کے لئے کوشش ہیں نمازیں نہیں ہیں تم میں سے جب تک یہ اور جلتے ہوئے اللہ نے کہ سبر کرنے والے ہیں جب تک وہ صابرین کو نہ جان لے ڈٹے رہنے والے پاوردی سے لگے رہنے والے اللہ کے دین کے جہاد کے اندر یہ کون ہے جب تک اللہ یہ سارٹ آؤٹ نہیں کر دے تم یہ سمجھ رہے ہو جنت چلے جاؤ گے یہاں تو خالی کلمے کا نام لینے سے ایک بھی نہیں پچے گا جہنم میں قرآن یہ کہہ رہا ہے اور جہاد پر لفظ جہاد اللہ کے راستے میں بیدان جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے اللہ کے دین کے لئے کوشش کی بات ہو رہی ہے دین کی کامیابی کے لئے کوشش کی بات ہو رہی ہے یہ ہے جہاد جہاد آپ لوگ کرتے ہیں آپ میں سے بہت لوگ کرتے ہیں سیاسی کینڈیڈیٹس کے لئے کرتے ہیں الیکشن میں جہاد کرتے ہیں یہ جہاد ہوتا ہے اپنا کھانا چھوڑا اپنا پانی چھوڑا اپنی پیاس چھوڑی اپنا کاروبار چھوڑا آوازیں بیٹھ جاتی ہیں دوائیں کھا کھا کے آوازیں نکالتے ہیں چیختے ہیں دھونوں سے اٹھے میں ہیں سونے کا ہوش نہیں ہے لگے میں ہیں یہ تو بڑے دھوکے بات لوگ ہیں ہاتھ نہیں آتا کس لالش میں آتا ہے شاید کسی کی کچھ ہاتھ آ جائے گا اگر یہ جیت گئے اب یہ جیتنا بھی ضروری نہیں تھا یہ ہے جہاد ان کے لئے اس کے راستے میں تو جہاد ہوتا ہے قرآن نے کہا وَجَاهِدُوا فِ اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي اللہ کے راستے میں حق ادا کر دے نا جہاد کا جتنا انہوں نے کیا اگر برابر کیا تو حق نہیں ہوا اللہ کا حق ان کا حق برابر ہے نیتاؤں کا اگر اس کے برابر کیا تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوا ارے تھوڑا سا زیادہ تو ہوگا ان سے نیتاؤں سے ان کے راستے میں جتنا جہاد کر لیتے ہیں اللہ کے راستے میں اتنا کر دیجئے اسے تھوڑا سا زیادہ حق تو نہیں ہوگا آدھا پھر کیسا ایمان کا دعویٰ ہے قرآن نے کہا کہ جب تک یہ نہیں دیکھ لیں کہ جہاد کس نے کیا اور پھر ڈٹے کون رہے ثابت قدم کیوں ڈٹے وہ اس لئے کہ پریشانی آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی کون ثابت قدم رہا جب تک اللہ یہ تیہ نہیں کر دے دلنت میں کیسے پہنچ جاؤ گے قرآن کہتا ہے ایک جگہ اور لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے چھوڑ دیے جائیں گے اس کے بعد کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے چھوڑ دیں گے ایمان کے دعوے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے وہم لا يفتنون ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا انہیں کہ اپنے دعوے میں ایمان کے سچے تھے یا نہیں تھے ولقد فتن اللہ من قبل ہم جس نے کبھی بھی پہلے یہ دعوے کیا اللہ نے کہا کہ ہم نے ٹیسٹ لیے اور ٹیسٹ یہی تھا جو ابھی آ چکا پہلے ہم نے ٹیسٹ لیے تاکہ اللہ اس بات کو کلیر کر دے اور وعدے کر دے کہ کون دعوے میں سچے ہی ایمان لانے کے یہ لا الہ الا خالی کافی نہیں ہے ولا یا لمن قاضی بین اور کون اس دعوے کے اندر جھوٹے تھے کہ لا ایل اللہ کہتے تھے لیکن جھوٹے تھے اس کے بغیر کہا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہم چھوڑ دیں گے جنت میں داخلہ دیں گے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ہے بڑا آسان کر دیا کسی صیرت کا بیان ہے جب تک اس چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ نازل ہوا یہ خالی تحصیل میں نہیں جا رہا آپ نے سنا ہوگا بہت کچھ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب پتھر مارے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پتھر مارے گئے کہ پاؤں جوتے کے تلے جو ہیں وہ خون سے بھر گئے پھر اس میں چپکتا تھا پاؤں جوتا تلہ ساتھ میں اٹھتا تھا جب چپکتا تھا خون سے اس کے بعد پتھر جو مارے جا رہے تھے وہ تھک کر جب بیٹھ جاتے تھے تو کھڑا کیا جاتا تھا پھر پتھر مارے جاتے تھے اس حالت میں طائف سے باہر تک یہ عباش اور بدماش لوگوں گہر کر لائے وہاں یہ دعا مستردیفین کے نام سے مشہور ہے یہ دعا کی تھی ترجمہ سن لیے بڑی عجیب دعا ہے کمدور لوگوں کی دعا چونکہ ایک لذب مستردیفین آئے یہ نام تو دوسروں نے رکھ لیا کمدور لوگوں یعنی جن پر زیادتی کی گئی ان کی دعا بارِ الٰہ میں تجھی سے اپنی کمدوری اور بیبسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں اللہمہ علیہ کا عشق و ضعفہ قوتی و قلت حیلتی اے اللہ میں تجھ سے ہی اپنی کمدوری اور بیبسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکایت کر رہا ہوں اللہ آپ سے شکایت ہے یا رحم الرحمین تو کمدوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے تندہی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے حوالے کر رہا ہے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اللہ یہاں تو یہی حالات پیش آئے آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا پھر دعا میں ہیں آگے اگر مجھ پہ تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ آپ کا دونوں طریقے سے ہوتی ہیں چیزیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بعض جگہ کچھ سزائیں ہوتی ہیں بعض جگہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہاں کہ اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں آپ کا غضب نہیں پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں جو کچھ میں ابھی کہہ رہا تھا جو میں شکایت کر رہا تھا پھر نہیں پرواہے مجھے کوئی فکر نہیں اگر آپ ناراض نہیں لیکن تیری آفیت میرے لئے زیادہ کشادہ ہے یہ بھی نبی کے دعا ہے لیکن پسند میں یہ کرتا ہوں راضی اس پر ہوں پسند میں یہ کرتا ہوں کہ یہ ظلم نہیں ہو میرے اوپر میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست تھے اور تیرے ہی سوا یہ رہ گیا ترجمہ کہیں نقل کے اندر کم رہ گیا اور میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ انتنظلہ بھی غضبی کا کہ آپ کا غصہ میرے اوپر نازل ہو اور یا آپ کی طرف سے سختی میرے اوپر آئے اور میں آپ راضی ہو جائیں بس یہ چاہتا ہوں اللہ علیہ و لا قوت اللہ بکا آپ کے سوا کوئی کسی اور کی طاقت نہیں ہے دعا مستدفین کہلاتی ہے وہاں یہ دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں پہاڑوں کا فرشتہ ظاہر ہوا حضرت جبریل ظاہر ہوئے اور ایک عجیب و غریب بات ہوئی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی حضرت جبریل نے کہا یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے آپ حکم دیں تو انہوں نے آپ کے پتھر مارے تھے ان پر پہاڑ اُلٹ دی جائیں گے چھوٹے پتھر تھے چٹانے اُلٹ دی جائیں گے ان پہاڑوں کے بیچ میں بستی کو پیس دیا جائے آپ اس کو حکم دے دیں اللہ نے بھیجا ہے یہ الفاظ بڑے عجیب الفاظ ہیں آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان لوگوں کو تباہ کر دے تو اللہ کرے گا اللہ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ معرفت ہوتے ہیں جو بجالاتیں مختلف کارین دیں اسباب کے ذریعے اسے فرشتے ان کے اوپر ہوتے ہیں مخلوقات جو ہیں یہ کہنا کہ آپ اسے ایک حکم دیں اللہ نے بھیج آئے اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ ان پر اُلٹ جائیں گے بہت بڑی بات ہے یہ یہ کن کی پاور ہے جو آفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کبھی ہسٹری میں کسی کو نہیں دی گئی کسی کو آفر بھی نہیں ملا تو آپ کہیں کن فایا کن تو ہو جائے گا ایک یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ کر دے گا ایک یہ ہے کہ آپ کہیں وہ پھر اسباب چل پڑیں گے اس کے اس کا فرشتہ حاضر ہے یہ آفر نہیں قبول کیا یہ ہے کردار وہ کردار نہیں تھا اب یہاں پہ نبی کو ستایا گیا تھا نا اب تو اللہ کے پاس سے مدد آگی ڈائریکٹ برائے راست آگئے آفر آگیا کہ یہ سب پس جائیں گے ختم ہو جائیں گے کیسے دے دوں بد دعا کیسے اس سے ہی کہہ دوں کہ ان کو ختم کروا دوں یہ ایمان نہیں لائے ان کی نسلیں لائیں گی نسلیں خیر سے ختم کر دوں برابر کا بڑھلہ تو لے سکتے تھے یہاں اللہ کی طرف سے آفر آگیا یہاں بڑھلہ لینے کی بات بھی نہیں حطاب اللہ کی طرف سے آئے گا کہا کہ نسلیں ایمان لائیں گی یہ نہیں ایمان لائے تو یہ تھا گردار جس کے مقابلے میں میں نے ایک وہ واقعہ سب تو نہ دیا تھا یہاں تو پاور تھی ہاتھ میں یہ کہا رہا تھا مکہ میں پاور نہیں تھی تو وہاں پر یہ حالات کا مظاہرہ کر رہے تھے یہاں تو اللہ نے ڈائریکٹ پاور دی تھی اس بستی کے لیے آگے ان کی نسلیں ایمان لائیں گی کیسے کر دوں ان کے لیے اور پھر لائیں بن اس ایمان لائیں نسلیں ایمان لائیں ان کی یہ آخری بات ہے تو بڑی امپورٹن بات ہے اور یہاں پر بیعت آپ لوگوں کو کرنی ہے مجھ سے نہیں بہت سے لوگ بہت سے لوگوں سے بیعت کرتے ہیں بعض بزرگوں سے بیعت رشد و اصلاح کہ وہ ان کی اصلاح کریں گے بعض بیعتیں ایتی ہوتی ہیں کہ بس زندگی موت کے مالک بھی انہی کو مان لیا جاتا ہے جو پیر و مرشد ہیں لفظ بیعت کا مطلب ہے بیعت بیعت کہتے ہیں خرید فروخت بیش دیا اپنے آپ کو جب بیش دیا تو آپ جیسے چاہے استعمال کر لیں یہ لفظی مانے ایک بیعت کا حال سنا رہا ہوں یہ بیعتوں ہیں یہ جو ہماری بیعت میں سے اس پر کوئی تفسیرہ نہیں کر رہا وہ برا بھی نہیں کہہ رہا یہ موضوع بھی نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں جو مختلف سلسلوں میں جو بیعتیں ہوتی ہیں اس میں تصور یہ ہے کہ ان کے ذریعے حضرت کے ذریعے ان کے حضرت اور ان کے ذریعے ان کے پیر و مرشد اور ان کے ذریعے پھر ان کے پیر و مرشد اور ان کے ذریعے پھر یہ رشتہ جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ ان سے بیعت ہوئی اس بیعت کا مطلب یہ مانا جاتا ہے میں بیعت آپ کو بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت ہونے کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے تو وہ ہو جائیے گا کسی کی معرفت نہیں براہ راست پہلے ایک واقعہ سن لیجئے ایک مرتبہ ایک مرتبہ کیا بات ہے سن چھے ہجری کی سن چھے ہجری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب کے نتیجے میں چودہ سو صحابہ کو ساتھ لیا اور گئے کے عمرہ کریں گے واقعہ سلہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے وہاں پر یہ حکم آیا کہ اب واپس جاؤ ابھی نہیں معاہدہ ہو گیا واپس آئے اس معاہدے کے درمیان میں اس معاہدہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجا گیا مکہ والے کہہ رہے تھے ہم نہیں آنے دیں گے تو حضرت عثمان کے چونکہ خاندان کے لوگ بہت تھے مکہ میں تو حضرت عثمان کو بھیجا گیا کہ تم جا کے سفیر بنا کر امبیسٹر بنا کر بھیجا گیا کہ تم بات کر کے آؤ اور سمجھاؤ کہ ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے ارادہ ہمارا کوئی لڑنے کا نہیں ہے حضرت عثمان گئے ان کو آنے میں کچھ دیر ہوئی اور ان کے دیر کی وجہ سے یہاں افواہ یہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا حضرت عثمان شہید کر دیا گئے یہ قانون آج بھی ہے اور یہ قانون تب بھی تھا کہ امبیسٹر کو نہیں مارا جا سکتا سفیر کو نہیں مارا جا سکتا یہ دنیا میں ہمیشہ راہے قانون ہمارے امبیسٹر کی امبیسٹر بھی نہیں کاؤنسلر تھی ان کے اس کچھ بیزتی وہاں پر ہوئی تو بہت سخت ایکشن لیا ہندوستان میں امبیسٹر کو مارنا تو بہت بڑی بات ہے دنیا میں نہیں مارا جا سکتا وہاں خبر یہ اولی کہ ان کو شہید کر دیا گیا اب نبی اکرم صاحب نے کہا کہ بیعت کرو مجھ سے اس بات پر کہ تم لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہو اب لڑائی ہوگی ایک درست کے نیشے تشریف فرما ہوئے اور اس بیعت کا یہ بیان یہ تو تفصیل تھی جو تاریخ میں ہے اور یہ مجمل بیان جو ہے یہ قرآن شریف میں ہے اللہ راضی ہوا ان لوگوں نے جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی تھی یہ تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے چونکہ الفاظ وہاں پہ یہاں ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوا بیعت رضوان سب نے بیعت کی سوائے ایک منافق کے سب بیعت کر چونکہ جتنے تھے ایک نے بھی ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا کہ ہم اپنی جان دینے کی بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے جان چلی جائے سب کی بیعت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا دائنہ ہاتھ اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اب عثمان کی بھی بیعت ہو گئی ایک بات تو ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ بہت سی باتوں کی خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مل جاتی تھی ان کے اپنے چاہے وہ اندازیں ہو چاہے براہ راست اللہ کی طرف سے بتایا گیا جو کچھ بھی ہو لیکن ان کو یقین تھا یا ان کو اطلاع تھی اس بات کی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تو لوگوں کا ٹیس لیا گیا تھا ورنہ عثمان کی بیعت کی بات کیلئے ہو رہی یعنی اگر عثمان بھی ہوتے تو بیعت کرتے ہی عثمان کی بیعت ہو گئی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا دیا یہ دوسری بات ہے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا دیا ایک ہاتھ اپنا لیا اور کہا یہ ہے غائبانہ بیعت نبی اکرم صاحب نے حضرت عثمان نہیں موجود ہے اور عثمان کی بیعت ہو گئی خود حضور کا ہاتھ جائے اور عثمان کا ہاتھ بن گیا اس لیے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی کرتے تو جن کے بارے میں انہیں اتنا یقین ہو کہ وہ یہ کریں گے تو یہ بیعت عثمان نے نہیں کی تھی یہ بیعت تو رسول اللہ صاحب نے ان کی طرف سے اب خود کر لی تھی تو وہ آپ کو داخل کر سکتے ہیں اپنے سلسلے میں آج بھی کر سکتے ہیں میں پھر وہ پھر الگ اس کی ڈیٹیلز یا تفصیلات پھر کبھی کسی علمی موضوع کے طور پر رکھوں گا کہ سب زندہ ہیں فیرون بھی زندہ ہیں آل فیرون بھی زندہ ہیں موت خاتمہ نہیں ہوتا موت ایک دروازہ ہے ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہونے کا انڈ نہیں ہے کوئی بری چیز نہیں ہے ہمیں موت بری کہہ سمجھ جانے لگی ہمارے ایک گروپ کے اندر موت لفظ برا نہیں ہے موت کا مطلب خاتمہ ہی نہیں ہے موت کا مطلب ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہو گئے یہ زندگی بہت عظیم ہے شہدہ کے لئے یہ زندگی بہت عظیم ہے انبیاء کے لئے یہ زندگی بہت عظیم ہے سوالحین کے لئے جو ادھر ہے موت کے بعد والی ابھی حساب کا وقت تو آئے گا بات کو اور یہ زندگی آج بھی تکلیف دے ہیں ان لوگوں کے لئے جو امتحان صرف یہی پر تھا عمل آج بھی ہیں وہاں ان بوڈیز کے ساتھ میں جو نظر نہیں آ رہے انویزبل بوڈیز کے ساتھ میں جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اس لئے کہ مادی جسم نہیں ہے ان کے برزخی جسم اسے ہم برزخ کہہ لیں قرآن شریف میں ہے یہ بات موجود ان کے لئے ہے آل فیرون کے لئے کہ آل فیرون صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اب یہ حساب تو ہوا نہیں بات لگاتار عذاب کی نہیں ہے اوقع قیامت کے دن سخترین عذاب ان کو دیا جائے گا یہ بات قیامت کے نہیں ہو رہی یہ کہا قیامت کے دن تو ابھی ہونا ہے سخترین عذاب اس سے پہلے صبح شام ان کو سزا ملتی ہے آل فیرون کو ملتی ہے تو زندہ ہے مردے کو کوئی احساس نہیں ہوتا کسی چیز کا ان کی زندگی ایسی ہے جو موس سے بدتر ہے ان کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو مردہ کہنا غلط ہے ان کی زندگی ایسی ہے کہ جو زندوں سے کہیں اوپر ہے بڑے قابل رشک ہے اچھے لوگوں کی صالح ان کی بہرحال عمال لوگ تجربہ بعض مشاہدات ہیں لوگوں کے یہ عالم کا مطلب جو کہتے ہیں عالم عالم بردخ یا عالم قبر یا کچھ بھی عالم کا مطلب کوئی جگہ نہیں ہے عالم کا مطلب حالت ہے اسٹیٹ حالت بردخ ایک آڑ ہو گئی آپ عبادی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر رہے آپ دیکھ نہیں پاتے ایک آڑ ہو گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کسی جگہ بند ہو گئے ہمارے ہیں تو اس طرح کی تصورات ہو گئے کہ یا اس طرح کی باتیں آنے لگیں بعض روایات کے اندر آ گئیں کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اللیین میں ہیں کہیں قید قید نہ کہیں ہم اللیین کے اندر ہیں بند ہیں وہاں کسی جگہ کا نام ہے اور برے لوگ سجین میں ہیں جو برے لوگ ہیں ان کا ریکارڈ وہ سجین میں ہے وہ جو کچھ بھی ہو سجین یہ تھوڑی کہہ رہا ہے برے لوگ کسی جگہ قید ہیں برے لوگ بھی وہاں پر قید نہیں ہوں کسی سجین کے اندر اور اچھے لوگ کسی ایلین کے اندر کسی خاص جگہ پر جس کا نام ایلین ہو ایلین تو کہا کہ جو کچھ بھی ہے ایلین ان کا ریکارڈ ایلین میں اچھے لوگوں کا تو بہرحال ان تک خبریں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے جو اللہ چاہے اگر آپ کے بارے میں یہ معلوم ہو ان کو ہو اللہ کی طرف سے پہنچائی جائے گی انہوں نے بڑی سینسیرلی عظم جو کیا تھا یقین ہی تھا آپ سے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے تو پھر ان کا ہاتھ جیسے عثمان کا ہاتھ بناتا ہے آپ کا ہاتھ بن سکتا ہے بیعت ہو گئی شرطیں سن لیجئے دفعات بیعت کے یہ مکہ کے آخری دنوں کی بات ہے مکہ زندگی کے ایک ڈیلیگیشن آیا وہ ڈیلیگیشن میں مدینے کے سب مسلمان تھے غیر مسلموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مل کر آئے تھے اسلام وہاں کافی پھیل چکا تھا حضرت مصب بن عمیر گئے تھے ان کی کوششوں سے حضرت عصد بن زرارہ وہاں کے سردار سے جوان تھے لیکن ان کی کوششی تھی یہاں سے مصب بن عمیر گئے تھے کافی پھیل گیا تھا سیکریٹلی آئے وہ کافروں کے ساتھ مل کے حج کے موسم میں ارادہ یہ تھا کہ اس طریقے سے ملاقات ہو جائے نبیس ان سے ملاقات خفیہ طور پر بات چیت ہوئی تیہ ہو گئی جہاں پر یہ رمی جمرات یہ جہاں ہوتی ہے یہاں پر اس علاقے کے اندر گھاٹی ہے وہ گھاٹی جو ہے وہاں پر ملاقات تیہ ہوئی اقبا جو اقبا گھاٹی کو کہتے ہیں ستر کل لوگ تھے وہ اس میں کچھ لیڈیز بھی تھی کچھ خواتین بھی تھی چند ٹوٹل سیونٹی کی تعداد تھی رات کی تاریخی میں جو کچھ پلان یہ تیہ ہوگا کہ سب الگ الگ جگہوں سے آئیں گے الگ الگ جگہوں پر ٹھہرے ہوئے ایک ساتھ اتنے لوگ نہیں آئیں گے تو ہر ایک بہت ہی خاموشی سے بہت رات کے پچھلے پیر اٹھ کے چپ کے چپ کے نگل کے اس جگہ پہنچ گیا ایدھر رسول اللہ صح County پہنچے حضرت عباس ساتھ میں تھے ان کے حضرت عباس کے بارے میں کہہ جاتا ہے کہ اس وقت تا کی ایمان نہیں لائے تھے لیکن سپورٹر تھے حضرت عباس ساتھ میں تھے ان کو لے کے حضرت حضرت حاصم کو پہنچے اب وہاں پر جب سب لوگ اکھٹے ہو گئے تو وہ جو نوجوان سردار تھے حضرت بن درارہ نے پہلے کھلے ہوں کے تقریر کی کہ دیکھو آج تم لوگوں کے سامنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہاں پر بہت پریشانی ہے اور تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ان کو تم اپنے بلالو سوچ لو اس بات کو خوب اچھے طریقے سے کہ بلالے میں والے خطرات ہیں جذباتی وعدے مت کرنا لوگوں نے کہا ہٹی ہے تم بیچ میں سے ہٹو ہم انہی سے سننا چاہتے ہیں پھر ایک دو لوگ کھڑے ہوئے میں مختصر کر رہا چاہتے تھے کہ وہ کر لیں بیعت لیکن پہلے ان کو خوب اچھی طریقے حضرت عباس نے بھی یہ تقریر کی کہ دیکھو ابھی یہاں پر مکہ میں بڑے خطریں ہیں لیکن ہمارا خاندان بڑا مضبوط ہے آج تک ہم نے ان کی حفاظت کی ہے ہم آگے بھی کر لیں گے اب ان کا انکلینیشن یہ ہے کہ شاید تمہارے ساتھ جانے کا اور تم لوگ بھی لے جانا چاہتے ہو لیکن اگر لے جانے کے بعد ساتھ چھوڑ دیا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ساتھ چھوڑ دو آج رہنے دو آج ہی منع کر دو ہم ان کی حفاظت کر لیں گے اس بات کو تہہ کر لو لوگوں نے کہا آپ بیٹھئے ہم ان سے ہی سننا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو پھر اس کے بعد ان میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور کھڑے ہو کے کہا کہ عرب اجم تمہارے دشمن ہو جائیں گے اگر تم نے آج ان سے بیعت کر لی یا ان کی بات مان لی یا ان کو لے جانے کی بات کہی یہ سمجھ لو یہ سب سے دشمن ہی لینا ہے پھر لوگوں نے کہا اب تم ہٹوں بیچ میں سے بات کرنے دو ہمیں ڈائریکٹ بات کرنے دو جب اتنا پکا کر لیا گیا پھوستگی سے تو پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ ہم سے کیا کیا چاہتے ہیں تو فرمایا میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے کس بات پر بیعت لینا چاہتے ہیں بیعت کی دفعات سنیے یہ اس دفعات پر آپ کی بیعت ہو سکتی ہے یہ کلوزے سن لیے بیعت کی چھے ہیں نمبر ایک پہلی تھی کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کریں گے خوشحالی ہو تو آدمی بھولتا ہے تنگی ہو تو سوچتا ہے کہ اپنی بات کو کریں گے کم ہو تب بھی کریں گے اپنے آپ کو چاہے تنگی میں رکھیں اللہ کے دین کے لئے خرچ کریں گے دین نے لازم نہیں کیا ہے تنگی جن کے لئے کہا کہ تم خرچ کرو گے اس کے بعد بھی یہ مجھ سے بیعت کرو اللہ کے دین کے راستے میں تنگی ہے خوشحالی ہر حال میں دوسری نمبر دو سوستی ہو یا چوستی بعض دنوں میں بڑا دل چاہتا ہے دین کے لئے کچھ کرنے کا کہیں بندگی کرنے کا کہیں کچھ بات دیتے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں وہ کرنے کا کیفیات ہوتی ہیں وہ بعض دنوں میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ کیفیات انسان پر گزرتی ہیں صحابہ تک پر گزرتی تھی کیفیات الگ الگ کہا کہ سوستی ہو یا چوستی ہر حال میں اطاعت کرو گے دونوں حالوں میں دو ہو گئی تیسری عمر بالمعروف ہو نہیں ان المنکر کا کام انجام دیتے رہو گے یعنی خالی تمہاری زندگی کی بات نہیں تمہیں نمائندگی کرنے ہیں میری اور لوگوں کو بھلی باتیں بتانی ہو لوگوں کو برائیوں سے روکنا یہ تمہیں کرتے رہنا ہے یہ تیسری تھی اور چوتھی کہ اس راستے میں پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹو گے لوگ کہیں گے گھر والے کیا کہ چکر میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتے یہ کرتے پہلے اب یہ آپ نکل گئے یہ اس میں نکل گئے یہ کر گئے یہ کر رہے ہیں یہ تب کو چھوڑو جگہ جگہ سے کہیں وہ ملامت کریں گے کہیں دوست کریں گے کہیں کچھ مذاق اڑائیں گے کے لیے کیا ملا بن گئے تو کہا کہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی کریں گے اور پھر اگلی تھی کہ اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو پھر جن چیزوں کے ذریعے جن وسائل کے ذریعے جن اسباب کے ذریعے تم اپنے اور اپنے گھر والوں کے حفاظت کرتے ہو ان سارے وسائل کو میری حفاظت کے لیے بھی استعمال کرو گے پانچ ہو گئی معایدے دو طرفہ ہوتے ہیں یہ ابھی سب یک طرفہ ہیں ساری باتیں کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا چھٹی جو ہے وہ دوسری طرف کی دوسری طرف کی کلاوز ایک پانچ ادھر کی تھی یہ پانچویں کہنے کے بعد پھر اگلی کہی تو یہ صرف دو لفظ تھے عربی کے وَلَكُمُ الْجَنَّةِ اور تمہارے لیے جنت ہے پھر پھر کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں ابھی غور کر لینا سوچ لینا بیعت کرنے سے پہلے چیخہ لوگوں نے ڈاٹا ہٹو سامنے سے ہمیں کرنی ہے اور پھر ایک ایک کر کے سب نے بیعت کی یہ دو لفظ ہیں خالی وَلَكُمُ الْجَنَّةِ پھر تمہارے ہاتھ کامیابی کرنا کیا کیا ہے ان چیزوں کا وعدہ کرنا ہے حضور صلی اللہ سے اگر سنسیرلی وعدہ کیا تو اللہ پہنچا دے گا واللہ اس بات کے دکھا دے کہ یہ لوگ ہیں پھر بیعت دائریکٹ ہوگی وہ کر لیں گے آپ نہیں کر سکتے ان سے جیسے عثمان نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا بیعت اگر یہ سنسیرلی ہے اب اس لیے یہ شرطیں پھر سن لیجئے جنہیں کرنا ہو کر لیجئے گا نیت کر لیجئے گا کہ میں نے ان شرطوں پہ کی لیکن حضور سے بیعت کر کے توڑیں گے نہیں اتنی بات اور رکھیں ساتھ میں کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں اللہ کے دین کے لئے خلچ کریں گے سستی ہو یا چستی ہر حالت میں اطاعت کریں گے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں گے برائی سے روکتے رہیں گے انہیں عمر المعروف اور نہیں عمر المنکر کا کام کرتے رہیں گے خالی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں اس راستے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے چاہے کوئی کچھ بھی کہے اور حضور کی ان کی کیسے حفاظت کریں گے ان کے دین کی حفاظت ہے ان کے مشن کی حفاظت جن ذرائع کو استعمال کرتے ہیں اپنی حفاظت کیلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ترقیہ و ان کے مشن کی حفاظت کیلئے ان سارے ذرائع کو استعمال کریں گے یہ پانچ ہیں ان کی طرف سے آپ کو مندور ہو تو بیت نیت کر لیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے اگر جب کیا تھا تو آج بھی ہوگی یہ بیت کی شرطیں ہیں یہ باقی زندگی کے کچھ بیج بیج کے واقعات تھے اس کے ساتھ میں جس میں ہمیں بھی ساتھ میں کچھ سوچنا ہے کرنا ہے کچھ علمی عملی باتیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی وقت بہت ہو گیا لیکن ظاہر بات ہے سیرت کی بات تو یہ ہے یہ بھی بہت کم حصہ مکی زندگی آپ خود جانتے ہیں بہت کم پھر مدن زندگی کی بھی جنگیں نہیں خالی بڑی عجیب واقعات ہیں بڑی عجیب باتیں ہیں اور بڑی رونگتے کھڑے کر دینے والی سیرت کے جو پہلو ہیں وہ بھی ہیں بہرحال کبھی زندگی رہے انشاءاللہ سیرت کے موقع پر ہوگا تو اگلے سال سہی یا پھر کبھی صحیح کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ آپ میں سے کم از کم کچھ لوگوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں زندگی سمجھ جائے گی آپ کے لئے فائنل کامیابی ہو گئی یہ چائز جتنی بڑی ہو وہ چھوٹی سی ہے اس اصل زندگی کے مقابلے میں دعا کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ آپ کے سامنے پھیلیں آپ دینے والے آپ عطا کرنے والے اللہ جو صحیح نیت کے ساتھ جو جو بھی ارادہ کیا ہو اس پہ استقامت عطا فرمائے اللہ جب تک ہم کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں ہمیں عمل کی توفیق مانگتے ہیں جذبہ مانگتے ہیں وعطا فرمائے کرنے کی طاقت دے اور اللہ جنہوں نے ارادہ کیا ہو جنہوں نے بیعت کی ہو ان کے حالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں اے اللہ ان سے قائبہ نہ بیعت ہو جائے اللہ جنہوں نے جو کچھ بھی جس مشن کے لئے آئے تھے جو کچھ یہاں کرنے کی لئے آئے تھے ہمیں ذمہ داری دے گئے ہم نے ذمہ داری ادا نہیں کی جانی بھی نہیں ادا کیا کرتے جانتے بھی نہیں تھے اللہ جو کچھ جانا اور جاننے کے بعد جو کچھ کرنے میں کسر رہ گئے اسے کمپنسیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما اس کا بدلہ ہو جائے کچھ ایسی زندگی عطا فرما اللہ ساکھ بڑی خراب ہو گئی اب سب سے پیچھے سب سے زیادہ بے اعتبار مسلمان کا اعتبار نہیں ایمان والے کا اعتبار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعبین کا ان کے پیروں کا ان کے حمدی کا اعتبار نہیں دوتروں کا اعتبار اعتماد سے زیادہ بہت کچھ دلتیں ہوئیں بہت کچھ تباہی ہوئیں اللہ زندگی کو نیا موڑ دے دے ایسے واقعات سے ان زیاد دیہانیوں سے ہمیں وہ جذبہ تا فرما کہ کچھ تبدیلی آجائے وہ انقلاب تو آنا ہے آئے گا اللہ ارادہ کرتے ہیں ہم کہ اس انقلاب کے اندر کچھ حصہ ہمارا ضرور ہوگا انشاءاللہ اور اللہ جنہوں جنہوں نے ارادہ کیا ہو ان کو ارادے میں استقابت عطا فرما سبحانہ ربکہ بل عزتی امام سبحانہ ربکہ